میر چہرے پر پرہمی کے آثار لیے چونی کمرے سے باہر آیا تو باہر کوئی ملا میر حیران ہوا کہ سب کہاں گئے جبکہ ابھی تک تو اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جا رہا تھا اس نے پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھا سائن سب نیچے ہیں ملازم معدب سا جواب دیتا عدب سے بولا میر علشتہ نیچے آیا تو سامنے ہی سب بیٹھے تھے اسے تشویش نے گھیرا وہ تھوڑا اور آ گیا تو نوشین و رامین زوبی کو چپ کرواتی نظر آئی کیا ہوا سب اس طرح کیوں بیٹھی ہیں اور زوبی بچے آپ رو کیوں رہی ہیں میر کی آواز پر زوبی دورتی ہوئی آئی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئے بابا وہ نانی سائن کا فون آیا ماما ہسپٹل میں ہے اتنا کہتی وہ رونے لگی کیوں کیا ہوا خیریت بابا سائن میر نے اب میر زیاغم کو سوالیاں نظروں سے دیکھتے پوچھا نہیں شازمہ نے اپنے ہاتھ کی ناس کار دیا بھر وقت دیکھنے پر اسے ہسپٹل لے گئے پر پھر بھی زیادہ خوند بہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے شازمہ کی حالت تشویش ناک بتائی ہے بھابی سائن کا فون آیا ابھی وہ اور کہہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو کچھ ہوا تو میر کو وہ چھوڑیں گے نہیں جواب نوشین پھپو نے دیا بابا مجھے ممہ کے پاس جانا ہے زوبی تڑپ کر میر کے حسار سے نکلتے بولی ہاں چلو چلتے ہیں ابھی کہتے ساتھ ہی میر نے ملازم کو گاڑی تیار کرنے کا کہا اور جلدی سے سب نکلتے چلے گئے سوائے نوشین کہ وہ اپنے شور کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ نوافل پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئے ایسے میں کسی کو حیاء کا خیال تک نہ آیا کہ کوئی اسے بھی جا کر بتا دے وہ لوگ جیسے ہی ہسپٹل پہنچے راشد نے آگے بڑھ کر میر کو گریبان سے پکڑ لیا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اس سے پہلے میر کچھ شازمہ کا تیسے نمبر والا بھائی آگے بڑھا چھوڑو راشد یہ وقت ان باتوں کا نہیں پھر کوئی بھی میر کو کچھ نہیں بولا شازمہ نے جو کٹ خود کو لگایا تھا وہ کافی کہہ رہا تھا جس کی وجہ سے خون کافی پہ گیا اور سب رات پر خون کا انتظام کرتے رہے میر نے بھی کافی بھاگ دور کی اس سلسلے میں بلاکھر میر کے کسی جاننے والی نے خون کا آرینجمنٹ کر کے دیا میر کی بھاگ دور کو مد نظر رکھتے شازمہ کے بھائیوں کی پیشانی کے پل کم ہوئے شازمہ کو خون لگ رہا تھا لیکن ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئی تھی پھر فجر سے کچھ دیر پہلے اسے ہوش آیا اس نے سب کے سامنے میر سے معافی مانگی یہ کہہ کر کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے میر کے ساتھ کتنا غلط کیا جس وجہ سے وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نے پھر گاؤں والوں کی میر اور حیاء کے حوالے سے باتیں سن کر اس سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ گاؤں کی سب عورتیں پیٹ پیچھے اس کا مزاق اڑاتی ہیں ہم دردی کے بہانے اسے کوئی نہ کوئی تانہ مار جاتی ہیں اس لئے اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا شازمہ کی بات سن کر وہ کتنی دیر سن بیٹھا رہا یہ سوچ کر کہ اگر شازمہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے مرے بھائی کو کیا مو دکھاتا میر سے وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ وہاں سے اٹھایا جب وہ حویلی پہنچا تو فجر کی آزانے ہو رہی تھی اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے حیاء پر پڑی جو یوں ہی انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی میر افسوس سے سر جھٹکتا آگے بڑھا اور حیاء کا کندہ ہلایا حیاء اس کے ہلانے پر حیاء نے چونکر آنکھ کھولی میر کو سامنے دیکھ وہ ایک تم سیدھی ہو بیٹھی سوری وہ پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی حیاء نہ دامت سے سر جھکائے بولی میر کا دل کسی نے مٹی میں جھکڑا حیاء کو معلوم ہی نہیں کہ کتنی دیر گزر چکی ہے وہ سمجھ رہی تھی میر ان کو پیسے دے کر واپس آیا جبکہ ساری رات بیٹھ چکی تھی حیاء آزان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو میر کے کہنے پر حیاء نے بے یقینی سے سر اٹھا کر میر کو دیکھا اس کے یوں دیکھنے پر میر نظریں چورا گیا حیاء نے پھر سامنے دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا کہ آیا میر ٹھیک کہہ رہا ہے گھڑی پر نظر پڑھتے میر کے کہے کی تصدیق ہو گئی حیاء نے گھڑی سے نظریں ہٹا کر میر کی جانب دیکھا میر نے بھی حیاء کی جانب دیکھا اسے حیاء کی آنکھوں میں صاف شکوہ نظر آیا وہ بغیر کچھ بولے بیٹ سے اٹھی علماری سے اپنا ایک آرام دے سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہوئی جبکہ آنسو متواتر رواں تھے ایک ایک کر کے خود کو جویلری سے صاف کیا اور پھر میک اپ صاف کرنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ باوضو ہوتی روم سے نکلی اسے واش روم سے نکلی اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا جویلری اتارتے اور کپڑے چینٹ کرنے میں میر نماز پڑھ کر آ چکا تھا اب بیٹ کے ایک سائٹ پر سیدھا لیٹا آنکھوں کو بازوں سے ڈھام کر رکھا تھا حیاء بھی نماز پڑھتی تسبیح اور دعا سے فارغ ہوتی کمرے کی لائٹ بند کرتی خاموشی سے بیٹ کے دوسری سائیڈ آ لیٹی میر کی جانب اس کی کروٹ تھی ساری رات بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹنے سے اس کی کمارہ کر چکی تھی حیاء کو سوچ کر ایک بار پھر رون آیا اللہ جانے اس صبح کا صویرہ کیا رنگ لاتا صبح حیاء کی آنکھ چیرے پر پڑھنے والی روشنی کی کرن سے کھولی اس نے بیٹ کے دوسری جانب دیکھا تو میر وہاں نہیں تھا وہ آنکھیں مسلتی اٹھ پیٹی فریش ہو کر نیچے آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں بھی لیکن اسے آتا دیکھ سب ایک تم خاموش ہو گئے لیکن میر نہیں تھا اور نہ ہی اسے صوبی دیکھی وہ آہستہ سے سب کو سلام کرتی بیٹھ گئے جس کا سب نے جواب دیا اور دوبارہ سے ناشتے میں مصور ہوئے سب ہی خاموش خاموش سے تھے تو اسے عجیب بھی لگا کہ سب اسے آتا دیکھ ایک تم چھپ کیوں ہوئے تھے کیا کچھ ہوا ہے گھر میں جس سے لائے لو میں پھر میر بھی تو اتنی لیٹ آئی تھے نا میں نے پوچھا ہی نہیں پر خود بھی تو بتا سکتے تھے نا پر نا جی نا وہ کچھ سے سوال جواب میں الجی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کان میں لفظ ہسپیٹل پڑا اس کے کان کھڑے ہوئے نوشین بیگم میر زیگم سے ہسپیٹل جانے کا پوچھ رہی تھی اسے سمجھ نہ آیا کہ ہسپیٹل میں کون ہے اسی الجھن میں وہ ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی آخر حیاء سے سبر نہ ہوا تو سب کے جانے کے بعد رامین سے پوچھا پھر رامین کے کیے گئے انکشاف پر حیاء کتنی دیر کچھ نہیں بول سکی مطلب اتنی بڑی بات ہو گئے اور اسے کسی نے بتایا تک نہیں حتیٰ کہ میر نے بھی نہیں جبکہ ایسا نہیں تھا میر نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک واش روم میں ہی ہے اس لئے وہ بیٹ پر لیٹے لیٹے اس کا انتظار کرنے لگا پر کس وقت اس پر نیندھاوی اسے خود بھی پتانا چلا صبح بھی میر کی آنکھ فون رنگ پر کھلی زوبی کا فون تھا وہ اٹھائے بنا ہسپیٹل اسے دیکھنے چلا گیا پھر شام تک وہ نہیں آ سکا شازمہ اسے اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہیں دی رہی تھی نوشین زوبی کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی یہ کہہ کر کہ رات کی جاگی ہویا کچھ دیر گھر آ کر آرام کر لے اور یوں پھر میر پہ مشکل ولی میں کی تقریب سے کچھ دیر پہلے ہی آ سکا جلدی سے لباس تبدیل کیے وہ حیاء کے پہلو میں آ بیٹھا جو کہ کل کی طرح ہجاب میں سر جھگائے بیٹھی تھی وہ اس قدر اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میر کے آنے کا بھی نوٹس نہ لے سکی چونکی تب جب میر نے اس کے کان میں سرگوشی کی I'm sorry حیاء نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے کان میں جھگے کچھ کہہ رہا تھا کس لیے وہ سپارٹ لہجے میں وہ سپارٹ لہجے میں بولی وہ کل اتنا سب کچھ اچانک ہوا مہوے انتظار چھوڑ کر آئے ہیں حیاء نے بھی دل میں دبا شکوا زبان پر لا کر کہا I'm sorry حیاء مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا It's okay یہ وقت ان سب باتوں کے لئے مناسب نہیں اس کی بات کاٹ کر وہ سامنے دیکھتے بولی جبکہ سامنے سے ان کے آفیس ورکرز آ رہے تھے سب ان دونوں کو مبارک بات دے رہے تھے وہ دونوں لبوں پر مسکرات سجائے سب سے مل رہے تھے لیکن آخری مہمان پر حیاء کی مسکرات میں پھیلے لب سمٹے بھائی ماننا پڑے گا میر اس بار بہت انچا ہاتھ مارا ہے پر ذرا سنبھل کر کہیں ایسا نہ اڑان بڑھنے کی عادت کبھی تمہیں موں کے بل گرا دے نو ماننے میر سے بغل گیر ہوتے تنزیہ لہجے میں کا جبکہ اس کی بات پر میر لب بھیج گیا صاحب صاحب تھا وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی بھابی جان اب تو آنا جانا لگا رہے گا آخر کو ہم رشتے دار جو ہے وہ حیاء کی طرف جھکتا جان لگ پر زور دیتے لو فرانہ انداز میں پول کر وہاں سے حیاء کو نیک پکڑاتا یہ جا وہ جا یہ کون ہے میر حیاء سرسراتے لہجے میں بولی جو جاتے جاتے چہرہ مور کر حیاء کو وارن کرنا نہیں بولا ڈھر کے مارے حیاء نے نومان پر سے نظریں ہٹا کر میر سے پوچھا یہ حارون کے تایا کا بیٹا ہے رامین بھابی کا بھائی میر نے سرسری لہجے میں کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو میر نے پوچھا وہ دراصل حیاء کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میر کا فون بجھوٹا شازمہ کا فون میر کچھ دور ہو کر شازمہ سے بات کرنے لگا جو اسے اپنے پاس بلا رہی تھی لیکن میر نے اسے بڑے سبھاو سے آ جانے سے منع کر دیا وہ کمز کمات کی رات حیاء کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا حیاء جو میر کو نومان کے بارے میں بتانے ہی لگی تھی اسے فون پر بات کرتا دیکھ لو کہ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم میر فون بند کر کے اس کے پاس آتے ہوئے بولا کچھ نہیں حیاء یہ سوچ کر ٹال گئی کہ روم میں جا کر آرام سے بات کرے گی اوکے کھانا کھاؤ گی کھانا کھول چکا تھا میر نے سب کو کھانا کھاتے دیکھ حیاء سے پوچھا یہاں نہیں اپنے روم میں حیاء کے کہنے پر میر اسے کمرے میں جا کر انتظار کرنے کا کہہ کر گیا کہ وہ بھی آ رہا ہے حیاء میر کی بات پر سر ہی لاتی ملازمہ کی مدد سے اپنے روم کی جانے پڑ گئے جبکہ میر اپنے بابا کے پاس جو فون کان سے مسلسل لگا ہے میر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہے تھے وہاں گیا ہاں تم فکر نہ کرو ہم ابھی آتے ہیں وہ کسی سے فون پر بات کرتے کہہ رہے تھے پھر فون بند کر کے جیب میں رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تمہیں ابھی شازمہ نے فون کیا تھا کیا میر زیغم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا جی بابا سائن میں نے جواب دیا کیا کہا تھا اس نے تم سے اب کے وہ تھوڑا برہمی سے بولے یہی کہ میں اس کے پاس چاہوں ورنہ میر کہتے خاموش ہوا ورنہ کیا میر سائن وہ روپ سے بولے ورنہ وہ پھر سے وہی سب کریں گی میر نے سر جھکائے گا وہ وہی سب کرے گی نہیں میر سائن وہ وہی سب کر چکے اور اب اپنا زخم کسی کو دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہے سوائے تمہارے وہ کسی کو دکھائے گی بھی نہیں اب چلو بھی سوچ کے آ رہے ہو تم جانتے ہو نا پہلے بھی اس کے لئے خون کا انتظام کس قدر مشکل سے ہوئے اب بھی نہ جانے کتنا بہ کے آوگا پر بابا سائن ہیا میرا انتظار کر رہی ہے میر نے اپنی مشکل بتائی میر تم ایک سمجھدار سردار ہو ایک مرتے ہوئے انسان پر تم ایک صحیح سلامت انسان کو ترجیح دے رہے ہو جلدی کرو رہی بات تھایا کی تو تم اسے فون کر کے بتا دو میر زیغم اسے لئے گاڑی میں بیٹھ گئے جو بھی ہو وہ ان کے بھائی کی ایک لوتی بیٹی تھی جسے وہ اپنے بیٹے کے لئے مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے جبکہ میر گاڑی میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اب بیٹھا تھا جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو میر کو دیکھتے وہ خوشی خوشی پٹی کرانے کو راضی ہو گئے لیکن اس شرط پر کہ میر آج کی رات اس کے ساتھ ہسپیٹل میں ٹھہرے گا جس پر میر نے باپ کے کہنے پر حامی بھر لی پھر ساری رات وہ ہسپیٹل میرا کیونکہ شاسمہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی دوسری طرف ہیا کھانا اپنے سامنے رکھے میر کا انتظار ہی کرتی رہ گئے پر وہ نہیں آیا حتیٰ کہ اس کی کال بھی رسیم نہیں کر رہا تھا جبکہ میر نے خود اسے کال کی تھی کہ وہ ملک صاحب کے ساتھ کسی کام سے جا رہا ہے جلدی واپس آ جائے گا ہیا تب تک کھانا کھا لے پر وہ میر سے بات کرنے کے لیے بہت بیچین تھی وہ میر کو نوان کے بارے میں سب بتانا چاہتی تھی لیکن میر تھا کہ آکے ہی نہیں دے رہا تھا اب تو فون ملا ملا کر ہیا کی انگلیاں گس گئی تھی آپ کے موجودہ نمبر سے اس وقت ممکن نہیں بھرائے میر پانی کچھ دیر بات کوشش کریں شکریہ ایک بار پھر اس نے کال ملائی تو آگے پھر وہی جواب سننے کو ملا اب کی بار ہیا نے غصے سے موبائل کو بیٹ کے دوسری سمت اچھالا اور کمرے میں دردر چکر کٹنے لگی تھکار کر بیٹ سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹ تھی گئی گھڑی کی سمت دیکھا تین بچ چکے تھے میر آ جائے نا پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے وہ دلی دل میں میر سے ہم کلام ہوتی اپنی بیبسی پر کرلانے لگی وہاں میر بے جان بیٹھا تھا آہستگی سے اپنا ہاتھ سوتی شازمہ کے ہاتھ سے نکالا اور روم سے نکالا موبائل نکال کر دیکھا تو نوٹیفکیشن میں ہیا کی انگینت کالز دیکھ لب بھیج گیا دل چاہا کہ اسے کال بیک کروں پھر خیال آیا کہ اب تک سونا گئی ہو مجھے ہیا سے جھوٹ نہیں پولنا چاہیے تھا مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں اس وقت شازمہ کے ساتھ ہوں اگر کسی اور سے اسے معلوم ہوا تو کتہ برا لگے گا وہ بینچ پر بیٹھا فون کو گھرتا سوچ رہا تھا کیا سوچا تھا اور زندگی کس ڈگر پر چل نکلی تھی میر مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا ایک طرف محبت تھی تو دوسری جانب فرض دونوں کے درمیان گھنچکر بن گیا تھا وہ صبح ہوتے ہی شازمہ نے گھر جانے کی رٹ لگا دی بہت مشکل کے بعد میر نے ڈاکٹر کو مطمئن کروا کے شازمہ کے ڈسچارج پیپر بنوائے اور اسے ساتھ لیے حویلی آ گیا ساتھ میں شازمہ کی والدہ بھی تھی حویلی میں ایک حل چل مچ گئے نوشین نے آگے بڑھ کر شازمہ پر سے کافی نوٹ وار کر ملازموں کو دیئے وہ بیٹی کو ترستی عورت ہر ایک پر اپنی ممتہ نیچھاور کرنے کو تیار رہتی پھر جو بھی ہو وہ بھی آخر اس کے مرہوم بھائی کی بیٹی تھی کم عزیز تو اسے شازمہ بھی نہیں تھی وہ الگ بات کہ شازمہ نے کبھی نوشین کو پھپو والا اترامی نہیں دیا جیسے میر دیتا تھا وجہ شازمہ کی والدہ تھی جو دلی دل میں نوشین سے کینا رکھتی تھی کیونکہ نوشین نے اس کے بھائی کو ٹھکڑا کر سلمان کا ہاتھ تھاما تھا آؤ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھو بچے نوشین نے شازمہ کی پیشانی چوم دیکھا شازمہ کی والدہ ہلکی سی آواز میں کہتی شازمہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی جبکہ نوشین بھی بھابی کی بات پر سر جھٹکتی ان کے پیچھے چل دی وہ دونوں نیچے کے کمرے میں ٹھہری تھی شازمہ کو نیچے چھوڑتا وہ بھاگنے کے انداز میں اوپر کمرے میں آیا دروازہ کھولنے پر اسے سامنے ہی بیٹ پر کھانے کی ٹری نظر آئی جو جونکی دونوں رکھی تھی لیکن حیاء اسے کہیں نظر نہ آئی وہ سرد آ ہوا کے سپورٹ کرتا دروازہ بند کر کے آگے بڑا تو حیاء اسے بیٹ سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹ ہی دیکھی حیاء وہ بھی مقابل کے ساتھ فرش پر بیٹ گیا حیاء نے اپکے اس کی پکار نہیں سنی یا سن کر بھی انسنا کر گئی کیونکہ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی وہ مسلسل اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دعا کی صورت اپنے سامنے پھیلائی انہیں گھوڑنے میں مصروف تھی حیاء اپکے میر نے اس کا کندہ ہلا کر پکارا حیاء ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکتی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ میر نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جسے حیاء نے جھٹکا حیاء وہاں سے اٹھی اور جانے لگی میر نے پھورتی سے اس کا ہاتھ تھاما اٹھ کر ڈانٹ ٹچ می کیا آپ کو ایک بار سمجھ میں نہیں آتا حیاء دوبارہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی گھر رہتے ہوئے بولی شدت جذبات سے اس کا گلہ رون کیا حیاء پلیز تحمل سے ایک بار میری بات تو سن لو میر پھر سے اس کا ہاتھ تھامتے بولا کیا سنوں میں ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں یہی نہ کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ آپ ملک صاحب کے ساتھ کسی ضروری کام سے گئے جبکہ درحقیقت آپ کے اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف تھے اور میں یہاں پاگل بنی آپ کے خیر سے انہیں کی دعائیں مانگ مانگ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اللہ خیر کرے آپ میری کھول کیوں نہیں رسیب کر رہے یہ سوچ سوچ کر دماغ شل ہو گیا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا رات کے اس پہر کس کے پاس چاہوں اور کس سے پوچھوں وہ اپنی بیبسی کی داستان سناتی رو دی کیا سوچا تھا اور کیا رہا تھا ہیا پلیز رو تو نہیں میر صرف اتنا ہی کہہ سکا جبکہ وہ میر کی بات کو سیرے سے نظر انداز کر گئے کیا آپ کے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں کیا آپ مجھے حقیقت بتا دیتے میں آپ کو منع تو نہ کرتی چھوٹ بولنے کی کیا ضرورتی ہیا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھ دے گا مجھے لگا تمہیں شاید برا لگے اس لیے مسئلہت کے تحت آپ نے چھوٹ بول دیا اور پھر کیا آپ مجھے معلوم ہو نہیں گیا اب مجھے زیادہ دکھو آئے میر مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اپنی کوئی بات مجھے بتائیں ہیا نے بے دردی سے ہون کا کونہ دانتوں سے کٹتے گا نہیں با خدا ہیا ایسا مت کہو میر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے گا تو اور کیا کم میر آپ نے خود مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا اگر آپ مجھے سچ بتا دیتے تو شاید میں مطمئن ہوتی سو جاتی کیا آپ خیریت سے ہیں یوں ساری رات عذیت میں تو نہ کرتی میری کیا آپ کی یہ معذرت میری رات بھر کی عذیت کا عزالہ کر سکتی ہے نہیں نا سوری پلیز آخری بار مجھے معاف کر دو ہیا کی بات پر میر نے ندامت سے اپنی پیشانی ہیا کی پیشانی سے ٹکاتے گا جبکہ چہرہ ہنوز ہاتھوں کے پیالوں میں تھا سوری میر لیکن ان سب کے لیے آپ کو معاف نہیں کر سکتی میں کیونکہ رات بھر میں میرا مان گرچی گرچی ہو چکا ہے ایک اور بعد مجھے اب اچھے سے سمجھ آ گئی ہے خاندانی بیوی خاندانی ہوتی ہے چاہے اچھی ہو یا بری ہمیشہ خاندانی بیوی کا پلڑا بھاری رہتا ہے اس کے آگے باہر سے آئی بیوی کچھ نہیں سمجھی جاتی اور جب ہو بھی مدے مقابل مجھ جیسی لاوارس جس کا کوئی نہ میکہ ہو نہ مان ہو وہ میر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھوں کو اپنے چیرے سے ہٹاتے ایک ترنگ میں بولتی الٹے قدم اٹھاتی میر سے دور ہو گئے اس سے پہلے میر اس کو رکھتا وہ واشروم میں بند ہو چکی تھی واشروم کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ بیٹھتی چلی گئے کیا اس کے نصیب میں خوشیاں نہیں تھی کیوں خوشیاں اسے جھلک دکھا کر چھپ جاتی تھی رات پر وہ میر کا جاک کر انتظار کرتی رہی میر کے فون نہ اٹھانے پر عجیب سے وسوسے اسے گھیرے جا رہے تھے کیا کروں کس کے پاس جاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے آخر کار اس نے تھکھار کر دلی دل میں خدا سے مدد مانگی لباس تبدیل کیا اور باوضو ہو کر مسلح پر تحجد ادا کرتی رب سے اپنی میر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہے کافی دیر وہ سجدے میں سر گرائے گر گراتی رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئے فجر پڑھ کر حسب معمول تلاوت قرآن کے بعد کافی دیر تصویح کرتی کمرے کی کھڑکی میں آکڑی ہوئی جہاں سے لون کا منظر صاف دکھ رہا تھا تب ہی اسے گھاڑی رکنے کی آواز آئے وہ خوش ہو رہی تھی کہ میر آ گیا تب ہی اسے اندر سے کسی چیز کے چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز آئے وہ چیز کچھ اور نہیں اس کا مان تھا جب اس نے میر کے ساتھ شاسمہ کو آتے دیکھا جو مکمل طور پر میر پر انعصار کر رہی تھی میر شاسمہ کو کندے سے تھامے اندر لا رہا تھا وہ بے یقین سی موں پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخ کا گلہ گھونٹی پیٹ کے ساتھ لگے فش پر پیٹ تھی چلی گئے ذہن میں سے فیکی بات کھونچ رہی تھی اگر میر شاسمہ کے ساتھ تھا تو ہیا سے یہ بات کیوں چھپائی گئے وہ واشروم کے دروازے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اسے کافی دیر واشروم میں گزر گئے جبکہ میر بے چینی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ ملازمہ انہیں ناشتے پر بلانے آئی تھی وہ واشروم کے دروازے کو نوک کرنے ہی والا تھا کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلتی ہیا واشروم سے باہر آئے اور میر کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہوتی اپنے پال سل جانے لگی بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے سر پر اچھے سے تو پٹا اڑے اپنی چوتی پہنی لباس تو اس نے رات کوئی تبدیل کر لیا تھا اس لئے دوبارہ نہیں بدلا البتہ جویلری سے بینیاز بنا میک اپ سادکی سے ہی وہ پاہر جانے کو تیار تھی میر بھی وقت کی نزاکت کا خیال کرتا اسے کچھ نہیں بولا باہر چل دیا میر کے پیچھے ہی ہیا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیچے آئی جہاں سب ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے میر اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا ہیا کی جگہ شازمہ پہلے ہی بیٹھی تھی جبکہ ہیا سب کو سنجیدہ آواز میں سلام کرتی میر کے سامنے والی کرسی پر زوبی کے ساتھ جا بیٹھی جبکہ ہیا کی سنجید کی کو سب نے نوٹ کیا ملازمائیں ان کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی شازمہ کو ہیا یوں چھپ دیکھ کر کمین کیسی خوشی ہوئی تھی وہ جان بوچ کر ایک ایک چیز اٹھا کر لگاوٹ سے میر کو پیش کر رہی تھی میر نے دو تین دفعہ شازمہ کو ٹوکا بھی کہ شازمہ خود ناشتہ کرے اسے جو چیز چاہیے ہوگی وہ خود لے لے گا لیکن پھر بھی شازمہ باز نہ آئی باقی سب خاموش تماشائی بنے باقی سب خاموش تماشائی بنے سب دیکھ اور محسوس کر رہے تھے ہیا کے چہرے پر سائپ اس مردگی نوشین کی نظروں سے بھی چھپی نہیں رہی جبکہ زوبی کو بھی ہیا کی حالت دکھ میں مقتلا کر گئے ارے ہیا جی آپ بھی کچھ لے نا زوبی کی بات پر سب نے ہیا کی طرف دیکھا واقعے اس کی پلیٹ خالی تھی اس نے صرف چائے لی تھی ہاں بچے لو نہ تم بھی اپ کے نوشین بھی بولی نہیں پوپو میں اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہوں ہیا نے پوپو کو سہولت سے منع گیا پھر بھی بچے خالی پیٹ صرف چائے پتہ نہیں رات کو بھی تم نے دھنگ سے کچھ کھایا یا نہیں نوشین فکر مندی سے بولی آپ فکر مت کریں پوپو جتنا پیٹ بھر کے کھانا میں نے رات کو کھایا ایسا شاید میں نے پوری زندگی میں نہ کھایا وہ بہت مضبوطی سے جھوٹ پولی اس کی بات پر جہاں شازمہ کا چہرہ بگڑا وہیں میر نے سب سے اپنے لب بھیجے کیونکہ میر نے اس کو کل رات کہا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر اس کا انتظار کرے وہ ملازمہ سے کہہ کر کھانا لے کر آ رہا ہے پر اس کی نوبت ہی نہیں آئی میر کو روم میں جانا نصیب ہی نہیں ہوا اور جب صبح وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے بیٹ پر کھانے سے بھری ٹری نظر آئے جو جونکی تون پڑی تھی مطلب اس کے انتظار میں ہیا نے کچھ نہیں کھایا ایک اور گناہ اپنے کھاتے میں جاتا دیکھ میر تڑپ اٹھا اس سے برداشت نہ ہوا تو ناشتے کی میز سے بینا کچھ پولے لمبے لمبے ڈگ بھڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا میر کی واپسی شام گئی تک وہ صبح سے زمینوں پر تھا اور کافی حد تک تھک چکا تھا اب سے فارام کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی اپنے روم میں قدم رکھا تو چکر آ گیا ہیا اپنا سامان پیک کر رہی تھی یہ سب کیا ہے ہیا وہ آگے بڑھتا ہیا کا ہاتھ تھام گیا ذہن میں ایک کی سوچ آئی کیا ہیا مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے کہاں جا رہی ہو پلیس مجھے چھوڑ کر مت جاؤنا وہ دیوانہ سا ہوتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیتا اس کی پیشانی کو عقیدت سے چومتا بے تابی سے بولا میں کہیں نہیں جا رہی سر صرف یہاں سے شفٹ ہو رہی ہوں ہیا اپنا چہرہ اس کی قریب سے چھوڑاتی بے گانگی سے بولی مطلب میرا مطلب کہاں شفٹ وہ گھر بڑھا کر بولا جبکہ میر کو اس کا سر کہنا شدت سے محسوس ہوا یعنی ہیا پھر سے اس سے دور جا چکی تھی دوسرے روم میں وہ فقط اتنا ہی بولی پر کیوں بے ساکتا میر بولا آج دو پہر میری ملاسمہ نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کب لیے کمرہ شاہسمہ جی کا تھا میں نے سوچا کہ اس سے پہلی کہ مجھے یہاں سے نکل جانے کا آرڈر ملے میں خود ہی کیوں نہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں شاید اس طرح میرا کچھ بھرم رہ جائے ہیا تفسیر سے بتاتی اپنی ساری چیزیں بیک میں رکھ کر بیک بند کر چکی تھی ہیا تم کیوں غلط سمجھ رہی ہو ایسا بھلا کون کرے گا میر نے اسے سمجھانا جا واقعی میں اب تر غلط ہی تو سمجھتی آئی تھی سب کہ آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت جلد میری امیدوں میری امیدوں کا محل میں سمار کر دیا ہیا دونوں ہاتھوں کی پچھ سے آنسو ساف کرتے بولی اور پیگ اٹھا کر زمین پر رکھے اسے گھسیٹے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئے اب کیسی تھکن کہاں کا آرام میر کا دل چاہا خود کو کچھ کر دے ہیا نے اپنا سامان فیلحال زوبی کے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا پتہ نہیں زندگی کون سی کروٹ لینے والی تھی شازمہ اپنے روم میں شفٹ ہو چکی تھی وہ بہت کچھ تھی کیونکہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا اس نے میر اور ہیا کے درمیان ایک درار سے ڈال دی تھی میر تو اگلی صبحی شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا جبکہ فیلحال وہ ابھی کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا جبکہ نوشین پھوپو اپنی فیملی کے ساتھ کل شامی چلی گئی تھی اور جاتے ہوئے ہیا کو کافی کچھ سمجھا کر بھی گئی تھی چونکہ نوشین میر اور ہیا کے درمیان سرد موری کو بھانپ چکی تھی اور ہیا سے واتا لے کر گئی تھی کہ وہ اس وشتے کو اچھے سے نبھائی کی جس پر ہیا نے ان کے سامنے تو اس بات میں سر ہلا دیا تھا لیکن فیلحال وہ میر سے کافی ناراض تھی میر کو شہر گئی آج ہفتے سے زیادہ کا وقت ہونے کو آیا تھا اس نے پلٹ کر ایک فون تک نہیں کیا تھا جبکہ شازمہ سے وہ روز اس کی خیر قیریت پوچھتا تھا شازمہ دوبارہ سے اپنے اصل رنگ ڈھنگ میں آ چکی تھی گاؤں کی عورتوں کو حقیق جاننے والی جبکہ اس کے برقس ہیا کا رویہ ان کے ساتھ رحم دلی کا ساتھ شازمہ کے پاس ہی اپنے مسائل لے کر آتی ہیا انہیں پوری توجہ سے سنتی اور جہاں تک ممکن ہوتا مستحصل جانے کی کوشش بھی کرتی یوں ہیا کا بھی ان سب میں دل پہل گیا تھا لیکن شازمہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ گاؤں کی عورتیں شازمہ کے ہوتے ہوئے ہیا کے پاس جائیں شازمہ شروع سے اس پروٹوکول کیا دی رہی تھی لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے جسے وہ سننے سے پہلے اپنی خوب قدمت کرواتی پھر جا کر ان کے مسائل نخوت سے سنتی جو کبھی حل تو نہ ہوئے تھے لیکن شازمہ ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دی تھی کہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے جب گاؤں کی ایک عورت نے اپنا مسئلہ بیان کر کے نیچے بیٹھ کر ہیا کے پاؤں کو اپنی گوت میں رکھ کر دبانا چاہا تو ہیا نے نرمی سے اسے یہ سب کرنے سے منع گیا اور پیار سے سمجھایا کہ حیاء بھی ان کی طرح ایک انسان ہے اور کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی معذوری کو اپنے مفات کے لیے استعمال کرے جسے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی جس سے شازمہ حسد کرنے لگی تھی کہتے ہیں ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ خود اسی پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اپنے رویے سے عزت کو اپنی قسمت میں لکھتا ہے یا ذلت کو پر یہ بات کوئی شازمہ کو کیسے سمجھاتا سردارنی جی یہ حیاء تو آپ کے لیے نیرہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے جی کیسے سارے گاؤں کے عورتوں کو اپنی پاتوں کے جھانسے میں پسا لیا اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا میڈم جی شازمہ کی وفادار ملازمہ شیدو اس کے پاؤں دباتی ہوئی مکارپن سے بولی اسے اللہ واسطے کا بیر پڑ چکا تھا حیاء سے کیونکہ اس نے شیدو کو کیچن سے سامان چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پر اس نے شیدو کو ڈانٹا بھی تھا اور وہ جو اپنے ہر روز بے دھڑک اپنی مرضی سے سامان پہلے یہاں سے لے جاتی تھی اس سے محروم ہو گئی تھی یہ نہیں تھا کہ شیدو کو آج سے قبل کسی نے یہ حرکت کرتے نہ دیکھا لیکن کسی نے شیدو کا راز نہیں کھولا کیونکہ اب تو شیدو شازمہ کی لڈلی ملازمہ تھی اس لئے اسے شیدو کا سپورٹ حاصل تھا اور دوسرے کون شیدو کا شکایت شیدو سے کرنے کے بعد شیدو کے کہر کا نشانہ بنتا تو فکر نہ کر شیدو جس طرح کمرے سے نکلوایا اس طرح میرسائیں کی زندگی سے بھی نہ نکالا تو میرا نام شیدو نہیں شیدو مکاری سے ہسی تھی اور ہستے ہوئے سب کچھ اس کے پلان کے مطابقی تو ہو رہا تھا تب ہی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی اس نے موبائل پر نمبر دیکھتے شیدو کو باہر جانے کا اشارہ کیا شیدو شازمہ کا اشارہ سمجھتی سار ہلاتی وہاں سے چلی گئی جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بولی تھی شیدو کے جاتے ہی شازمہ نے کالٹن کی کہو شازمہ نے یک لفظی کہا آگے سے کسی نے کچھ کہا جس کے جواب میں شازمہ بولی نہیں بس سمجھ لو تابوت میں آخری کیلٹھوکنی ہے اب وہ خاموشی سے اگلے کی بات سننے لگی ہاں ہاں بہت جل تم سے زیادہ مجھے جل دیا آئندہ تم مجھے کال مت کرنا میں خود موقع دیکھ کر تمہیں فون کر لیا کروں گی اوکے فون سائٹ ٹیبل پر رکھتی ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہت پکے رہے وہ کچھ دن پیچھے چلی گئے روز زوبی کی منگنی والے دن جب اس کی ماں اور بھائی اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے اپنے گھر وہیں اسے دوسرے دن معلوم ہوا کہ حیاء اور میر کی شادی کافی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ ہے جس پر وہ کھول کر رہے گئے اس کے بھائی بھی بے بس تھے کیونکہ گاؤں والوں کی سپورٹ بھی میر کے ساتھ تھی وہ جتنا بھی شور مچاتے لیکن اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے تھے کہ غلطی انہی کی بہن کیا پھر میر کے مائوں والے دن کی بات تھی کہ دوپہر میں اس کے سارے بھائی اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے اور بھابیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی جبکہ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح محلے والوں کی کنسویاں لینے کے لیے پڑوسی کے دورے پر نکلی تھی جب ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی شخص آیا اور وہ آپ کا نام لے رہا ہے کہ آپ سے ملنا ہے اسے وہ حیران سی رہ گئے کہ کون آیا کہیں میر سائیں تو نہیں نہیں وہ بھلا مجھے کیوں لینے آئے گا وہ خود ہی اس بات کی نفی کرتی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ملازمہ کے پیچھے چل دی جب وہاں داکھیل ہوئی تو سامنے بیٹے شخصیت کو دیکھ حیران رہ گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ اپنی حیرانی پر کابو پاتی ناغہواری سے بولی بتاتے ہیں بتاتے ہیں بیٹھیں تو سہی آپ سے ہی ملنے آئے ہیں سامنے والے نے ناغہواری کو بھاگتے ہوئے اس کی کہا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے سنگل سوفے پر براجمان ہو گیا تھا شازمہ کو کچھ گھپراہ ہٹو رہی تھی کبھی یہ سامنے بیٹا شخص اس کی محبت ہوا کرتا تھا پھر اس کے دھوکہ دینے کے بعد وہ اپنے دل میں ارہم کے لیے جذبات ایسے پیدا کری نہ سکی اور نہ ہی میر کے لیے کہو وہ اپنی سوچوں کو پیچھے جھٹکتے بولی وہاں تمہارا شہر دھوم دھام سے گھوڑی چڑھ آیا اور تم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو میں تمہیں اتنا بزدل تو نہیں سمجھتا تھا شازی وہ لگاوٹ سے کسی پرانی یاد کا حوالہ دیتے بولا تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے آخر کو تم نے بھی تو مجھے دھوکہ ہی دیا تھا نا مجھے چھوٹی محبت کے لارے لگا کر ہاتھ کسی اور کا تھام لیا تمہیں اور میرسائی میں کیا فرق رہ جاتا ہے پھر شازمہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولی یہ غلط ہے شازی میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا وہ شازمہ کی بات کی نفی کرتا بولا میں آیا تھا تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنے لیکن تب وہاں موجود میر سیگم نے مجھے اور میرے باپ کو کافی سلیل کیا اور یہ کہہ کر کہ وہ پہلے ایک رشتہ برادری سے باہر کر چکے ہیں دوسرا نہیں کرنا چاہتے اور ویسے بھی تم بچپن سے میر ارہم کی مانگو یہ سب سن کر بھی میں پیچھے نہیں ہٹا شازی میں تو تمہاری محبت میں وہ بیزتی بھی بھول گیا پر میرے بابا نہیں بھولا پائے اور میرے لاکھ منا کرنے کے باوجود میرا رشتہ وہ دوسرے گاؤں اپنے کسی جاننے والوں میں تائک کر آئے میرے انکار پر انہوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کیا میں پھر بھی نہیں مانا پھر میری ماں نے اپنا توپٹا میرے قدموں میں رکھا جس کے سبب مجھے ماننا پڑا کیونکہ تب تک تمہاری نسبت بھی ارہم سے تائپ آ چکی تھی اس لیے میں ہار گیا وہ آنکھوں میں عاشق بھر لائیا کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم اس وقت مجبور کر دئیے گئے تھے شازمہ جیسے اب بھی تسبزب کا شکار تھی کیا ثبوت کے لیے یہ کافی نہیں کہ میری شادی شدہ زندگی ایک سال سے زیادہ نہیں چل سکی اس کی وجہ میں اپنی بیوی کو چاہ کر بھی وہ مقام نہیں دے پایا جو تمہارا اب تک میرے دل میں ہے اس نے یقین دلاتے کا اور اب شازمہ کو یقین کرنا پڑا کیونکہ یہ بات بالکل سچ تھی کہ اس کی شادی شدہ زندگی ایک سال کے اندر ہی خاتم ہو گئی تھی مجھے پتا تھا شازی تم مجھ سے متنفر ہوگی اس لیے تو میں شرمندگی کے مارے کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا لیکن میں نے خود سے یہ اہد کر لیا کہ اپنی محبت کے دشمن کو میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا میں میر زیغم کو اور اس کی اولاد کو خوشیاں نہیں دیکھنے دوں گا اس لیے میں میر کے ساتھ الیکشن لڑا پر قسمت اس کا ساتھ دے گئی لیکن کب تک شازی آخر کب تک ہماری محبت کا دشمن اپنی جیت کی خوشیاں منائے گا نومان ایک جذب کیسے بولتے ہوئی شازمہ کے دونوں بازوں سے سام گیا اسے جبکہ شازمہ کے آنکھوں میں برسات جیسی جھڑی لگی وہ اب تک اپنی محبت کو غلط سمجھ دیائی تھی پر اب نہیں اس لڑائی میں یہ لڑائی اب صرف آپ کی نہیں ہے نومی شازمہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی کیا کہا تم نے شازی ایک پر پھر سے کہنا تمہیں نہیں معلوم اپنا نام تمہاری زبان سے سننے کے لئے میں کتنا ترسا ہوں وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا ہاں نومی مجھے آپ اپنے ساتھ ہر قدم پر پائیں گے ہم دونوں مل کر اپنی ادھوری محبت کا بتلا لیں گے وہ آزم سے کہتی اس کے سینے سے لگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص اس کے لئے نامہرم ہے اور جہاں رشتوں کا تقدس نہ ہو وہاں شیطان لازم ہوتا ہے ان کے ملن کو بھی شیطان نے مسکرا کر دیکھا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں نومان کسی کے وہاں آ جانے کے خیال سے شازمہ سے الگ ہوا جبکہ شازمہ تو سب بھولائے کری تھی پھر نومان نے اسے آگے کا سارا پلان سمجھایا ان کے پلان میں سب سے پہلے یہ شامل تھا کہ وہ میر اور حیاء کو کبھی ایک نہ ہونے دیں آہستہ آہستہ انہیں آپس میں بدزن کریں اور پھر نوبت تلاک تک آ جائے گی شازمہ کے ذہن میں یہ تھا کہ نومان میر زیغم سے اپنی محبت کا بدلہ اس طرح لینا چاہتا ہے کہ میر ہمیشہ بے اولاد رہے جبکہ نومان چاہتا تھا کہ حیاء اسے انچوئی ملے نومان شازمہ سے نمبر لیتا دبے پاؤں چھوٹی حویلی سے نکلتا چلا گیا باہر آتے اس کے چہرے کے ساویے بدلے بے چاری یہ عورت ذات بھی کتنی بیوکوف اور جذباتی ہوتی ہے نا ذرا سا انہیں ایموشنل کرو تو اپنا آپ نچھاور کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی نومان خود سے کہتا اپنی آنکھ سے بہتا جھوٹ موٹ کا آنسو جو اس ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے آنکھ سے بد اکت نکالا تھا شہادت کی انگلی کے پور پر رکھتے ہوئے بولا سوری شازمہ ڈارلنگ ایک بار پھر تمہیں بیوکوف بنانے جا رہا ہوں پر کیا کروں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کیوں شترنج کے اس کھیل میں میرا سب سے اہم مورا تم ہو اور جب تم میرا کام کر دوگی تو تمہیں بھی اپنی مجبوری بتا کر تم سے پھر الگ ہو جاؤں گا امید ہے تم میری مجبوری سمجھو گی ورنہ بس صورت دیگر وہ انگلی کے پور پر رکھے آنسو کو پھونک مارتے بولا تمہارا حال بھی یہ ہی ہوگا چوائسز یوز کہتے ساتھ ہی وہ کہکا لگاتا آنکھوں پر گلاسز لگاتا اپنی کاری میں جا بیٹا جسے سوجے ہوئے موں کے ساتھ زبیر نے ہوا کیا تھا آخر کو نومان کی حیاء اس کی گریب سے بھاگنے میں آزاد رہی لیکن اتنی سزا تو بنتی تھی کہ اگر زبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا دسوہ ہو چکا ہوتا حیاء فوراں سے بھاگ کر اپنے روم میں آئے وہ کسی کام سے اوپر والی منزل پر گئی تھی جہاں وہ شیدور شازمہ کے ماں بین ہونے والی گفتہ کو سن چکی تھی اوہ میرے خدایہ میر سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی میں نے ان جانے میں میر کو کیا نہیں کہہ دیا تب ہی پپو مجھے بارہا کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر میں اپنی آنکھیں اور کان کلے رکھوں وہ بیٹ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں سر کو گرائے بیٹھی تھی اسے بہت سا رونا آ رہا تھا تب ہی اس کے فون پر کال آنے لگی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا میر کی کال دیکھ اسے اور رونا آیا اس لمحے اس نے لمحے کی تاخیر کیا بغیر فون اٹھایا میر کہاں ہیں آپ پلیز میرے پاس آ جائیں پلیز میر وہ فون پر بے ساکتہ روتی کہنے لگی ہلو میر آپ سن رہے ہیں نا وہ بے تابانہ سا بولے جا رہی تھی میں نے جا کے آواز کو سنے تم ٹھیک ہو نہ ہیا رو کیوں رہی ہو میر نے بے تابی سے پوچھا آپ پلیز آ جائیں اس نے جیسے میر کی بات سنی اچھا رو تو نہیں صبح نکلتا ہوں نہیں مجھے آپ ابھی چاہیے بہت دھرمی سے بولی اس وقت کیسے میر نے گھڑی کی طرف دیکھا میں نے کہا نا ابھی مطلب ابھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیا وہ زدی پنزے بولتی اپنے موقف سے ذرا سا بھی نہ ہٹی اچھا بابا آ رہا ہوں میر نے حامی بھری سچ میں میں پھر ریڈی ہوتی ہوں سچ میں میں پھر ریڈی ہوتی ہوں آپ جلدی سے آ جائیں وہ روانی سے کہہ گئے مطلب میر چونکا کچھ نہیں آپ آئیں تو پھر بتاتی ہوں میر نے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیا اور بیٹ کے نیچے سے اپنا بیگ نکالتی وہ اس میں علماری میں سے نکال نکال کر کپڑے رکھنے لگی کپڑے رکھنے لگی پھر تمام سمان اپنا پیک کیا وہ ایک پنک کلر کا نسبتاً ہلکا پھلکا فراک لے کر نہانے چلی گئے میر کی گاڑی حویلی کے باہر رکھی اس سے پہلے کہ وہ ہارن پر ہاتھ رکھتا دروازہ خود با خود کھلا اور میر کو ہیا اپنا بیگ لیے باہر گسیتی نظر آئی اور میر کو ہیا اپنا بیگ باہر گسیتی نظر آئی دروازہ کھولے میر ہیا نے میر سے کہا جبکہ میر اپنی حیران کی پر کابو پاتا فرانٹ سائٹ کا دروازہ کھول گیا آگے سے گھوم کر دوسری طرف آئی تب تک اچھوکی دار کو اپنا باہر گاڑی میں رکھنے کا بیگ گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کر چکی تھی جبکہ میر حیرانگی سے اس کی ساری کاروائی ملاحظہ کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے میرا موں کیا دیکھ رہے ہیں میر اب چلیں میر کی حیرانگی بھامتی وہ میر پر چھوٹ کر گئی جبکہ میر گہری سانس بڑھتا گاڑی کو ٹرن کر گیا جبکہ اتنے گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ سے وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اسے اس وقت ایک پور سکون نیند کی طلب تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کچھ بول کر ہیا کا موٹ قراب نہیں کرنا چاہتا تھا جبکہ ہیا دلی دل میں میر کی حالت کا سوچتے محسوس ہو رہی تھی بہت اچھے میر بہت بھاگ بھاگ کر گئے تھے شاسمہ کے پاس اب سزا بھکتو یہ تو صرف ٹریلر ہے بچو آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ وہ دلی دل میں میر سے مخاطب ہوئی وہ دلی دل میں میر سے مخاطب تھی جبکہ میر اس کے ارادے سے بے خبر ڈرائیونگ کر رہا تھا ہیا نے آگے بڑھ کر میر کے کندے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں مونٹ لی میر ہیا کو اپنے اتنے قریب دیکھ دلی دل میں بہت کوش ہوا چلو میری اتنے دن کی دوری نے تم پر کچھ تو اثر دکھایا میر بھی دلی دل میں اس سے مخاطب ہوتا اس کے ہجاب سے ڈھکے سر پر بوسا دیتا گاڑی پر نظر مرکوز کر گیا رات کا دوسرا پہت شروع ہونے کو تھا جب وہ وہاں سے میر نے اپنی گاڑی روکی تھی گاڑ نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا میر نے آہستہ سے ہیا کا سر اٹھا کر سیٹ پر ٹکایا گاڑی سے نکل کر گاڑی کی چاہ بھی گاڑ کو دی اور خود دوسری طرف سے آتا ہیا کو جگہنے لگا لیکن ہیا تس سے مس نہ ہوئی ناچار میر نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور فلیٹ کی طرف چلا گیا میر جب لفٹ کی طرف پڑھنے لگا تب ہی ایک گاڑ نے پیچھے سے آواز دی سر لفٹ میں کوئی ٹکنیکی پرابلم آئی ہے اس لئے لفٹ بند ہے میر کا دل چاہا جس گاڑ نے اسے بتایا اس کا قتل کرے اب کیا میں ہیا کو سیڑھیوں سے لے کر جاؤں وہ خوب بند آیا ظاہر ہے میر بیوی تیری ہے تو تو ہی لے کر جائے گا نا شاہ باش میر ہمت کر تھوڑی ہمت مردہ مدد خدا خود کو حوصلہ دیتے وہ سیڑھی آنچڑنے لگا جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو ڈک مکا آ گیا لیکن پھر جلدی سنبھل گیا آنکھیں کھول لو آیا مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو سیڑھی کے سٹیپ پر پاؤں رکھتے وہ بولا کیونکہ وہ نیموہ آنکھوں سے اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھ چکا تھا ظاہر ہے اتنے جھٹکوں کے بعد آخر آنکھ تو کھل نہیں تھی نا وہ دونوں بازوں کو میر کے گلے میں ہائل کرتی دھیٹ پنی سارا الزام اس پر لگا گئے جبکہ وہ سر کو ذرا سا خم کر گیا لو آ گئے میر نے شکر کا کلمہ پڑا پھر وہ فلیٹ کا دروازہ کھلتے ہائیہ کو ویسے ہی لیے بیٹ پر بٹھا گیا ہائیہ کو ویسے ہی لیے بیٹ پر بٹھا گیا جبکہ خود یوں ہی گرنے کے انداز میں دونوں بازوں پھیلائی لیٹا جبکہ دونوں پاؤں بیٹ سے نیچے لٹکائے تھے مجھے بھوک لگی ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہائیہ کا باجہ بجہ ہائیہ پلیز میں بہت تھک گیا ہوں جاؤ کچن میں رکھا ہوگا کھانا نکال لو جبکہ ہائیہ کا میر کی بات سن کر موٹ خراب ہوا شازمہ کو تو کبھی نہیں کہا میں اس وقت تھک گیا ہوں یہ وہ بھاگ بھاگ کر جاتے تھے اس کے پاس ہائیہ شکوا کر گئی اس کی بات پر میر ایک دم اٹھ بیٹھا جا کر خاموشی سے کھانا گرم کر کے لائے اس کے سامنے ٹری رکھتا میر واش روم میں گیا لیکن جب وہ واش روم سے واپس آیا تو ہائیہ ویسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو ہیا میر نے پوچھا مجھے نہیں کھانا وہ نروٹے پن سے بولی کیا چاہ رہی ہو ہیا دیکھو میں بہت تھک گیا ہوں اور اس وقت سونا چاہتا ہوں وہ التجائیہ انداز میں بولا ہاں تو پھر سو جائیں میں نے کب آپ کو منع کیا ہے میں نے ذرا سا کام کیا کہہ دیا مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں اگر اتنی بری تھی تو نہ لے کر آتے شازمہ کے لئے تو رات رات پر جا گئے ہیں بولتے بولتے اس کے آواز رون گئے اوکے اوکے پلیس تم رونا تو برن کرو ایسا دیکھو میری طرف میر نے اس کا رکھ اپنی طرف پھیر کر اس کے آنسو صاف گئے اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم میر نے کہا کچھ بھی نہیں وہ سونسون کرتی آواز کے ساتھ نروٹے انداز میں بولی جبکہ میر نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھوڑے سے نقرے دکھانے کے بعد کھا لیا یہی تو وہ چاہ رہی تھی کہ میر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا ہے جبکہ اسے کہنا بھی نہیں چاہتی تھی یکے بعد دیکھڑے میر اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلاتا رہا تھوڑا سا کھانے کے بعد ہیا نے منع کر دیا اب سونے کی اجازت ہے سو جب مطرمہ کھانے کے برطن وہ کچن میں رکھ کر آتا ہیا سے اجازت لے رہا تھا ہیا جس کا موڈ میر کو اور ستانے کا تھا ایسا تھکن زدہ چہرہ دیکھ ہیا کو ترس آ گیا وہ واقعی تھکاوہ لگ رہا تھا ہیا نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سونے کی اجازت تھی میر دوسری سائٹ پر آ کر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا ہیا پھر لائٹ آف کرتی لیمت چلا تھی میر کے آنکھوں پر دھراہات تکیے پر سیدھا کر کے اس پر اپنا سر رکھتی آنکھیں مون گئیں صبح میر فون کی رنگ پر اٹھا زوبی کا نمبر تھا جو پریشان تھی اسے ہیا کے متعلق بتا رہی تھی کہ وہ حویلی میں نے جواب میں میر نے اس کی تسلیح کروائی کہ وہ رات کوئی ہیا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا زوبی سے شاسما کی خیر خیریت پوچھ کر وہ فون بند کر گیا جب فریش ہو کر باہر آیا تو ہیا ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی ارے واہ آلو کے پراتے خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے میر دونوں ہاتھ اپس میں رکڑتا آگے بڑا لیکن یہ کیا جیسے ہی ہارٹ پوٹ کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا چاہا ہیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منا کیا کیا میر نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میر پہلے آپ وعدہ کریں آپ ہسیں گے نہیں ہیا نے اس سے وعدہ لینا چاہا کس بات پر میر حیران ہوا تھا وہ نہ دراصل میں جتنی بھی کوشش کرلوں نا لیکن مجھ سے پراتے گھول نہیں بنتے اس لئے آپ وعدہ کریں پراتوں کی شیپ دیکھ کر آپ کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہسیں گے میں نے بہت محنت سے بنایا ہیا نے میر سے پوری بات بتا کر وعدہ لیا بلکل نہیں ہسوں گا میر ہونٹوں کی اوٹ میں مسکرات دباتے بولا ہیا نے ہارٹ پوٹ پر سے ہاتھ اٹھا میر نے مسکراتے ایک پراتھا اٹھایا پراتھا واقعے کسی ملک کا نقشہ معلوم ہوتا تھا پر نہ تو کہیں سے جلا تھا اور نہ ہی اس کے کنارے کہیں سے موٹے تھے میر نے ایک نیوالا توڑ کر موں میں ڈالا ہیا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی خیر اچھے تو بنے ہیں شیپ سے کیا ہوتا ہے جانا تو پیٹ میں ہی ہے میر نے اس کی مشکلہ آسان کی وہ تو ہے پھر ہیا مطمئن نہیں ہوئی تھی اب بھی اچھا ایسا ہے تو آپ کچھن میں ملکر بناتے ہیں میر نے کہتے ساتھی اسے چیر سے اٹھایا آپ کو بنانے آتے ہیں ہیا حیرت صدا سے تھی کیوں میں نہیں بنا سکتا کیا اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے آپ کے میر اپنے گلز میں اپرن ڈالتے ہوئے بولا میرا وہ مطلب نہیں ہیا بھی شیپ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئے مطلب آپ نے کہاں سے سیکھے ہیا نے اسے نفاست سے پیڑا بناتے دیکھ کر کہا جس نے چھوٹی چھوٹی دو پیڑے بنا کر سائٹ پر رکھے پھر ان میں سے ایک پیڑے پر خوش کٹا لگاتا اسے بیل رہا تھا جبکہ اس نے بازوں کو کونیوں تک فولڈ کیا گا تھا ہائے میر کتنی گھول روٹی بھیلیا نا آپ نے ہیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا آو تمہیں بھی سکھاؤں اس نے اسے پکڑ کر آگے کیا پھر اس کے دونوں ہاتھ بیلن کے اطراف میں رکھے ہیا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے سمجھا رہا تھا کہ بیلن کو کیسے چلاتے ہیں کہ آپ کی روٹی گھول شیپ میں بنے ہیا پورے اشتیار سے دیکھ رہی تھی بیلی گئی روٹی پر میر نے آلو کا مسالہ پھیلایا پھر اس کے اوپر دوسری بیلی گئی روٹی رکھی پھر بیلن سے اس کو اچھی طرح پریس کیا اس کے کنارے بھی میر نے ہاتھوں کی مدد سے دوائے تاکہ مسالہ باہر نہ نکلے اسے ہاتھوں پر ایک دو مرتبہ عدلہ بدلہ تاکہ زائد گوش کٹا اس پر سے ہج جائے اور اسے طوے پر ڈال دیا اب آگے کا پروسس تم کرو اب حیاء پراتے کو چمٹے کی مدد سے ہلانے لگی ساتھی میر کی چھوٹی چھوٹی گستاکیاں بھی جاری تھی کبھی وہ اس کی ناک کو کندے پر رب کرتا اور کبھی اس کے کال کو چھوٹا کیا کر رہے ہیں میر گرم گرم گھی کے چھینٹے آئیں گے وہ اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش میں نہ کام رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے پراتہ تا جسے میر نے حیاء سے چمٹا لے کر چمٹے کے مدد سے چنگیزی میں ڈالا میر نے چولہ بن کیا اور حیاء نے چنگیزی اس کی طرف پڑھائی شکر کا کلمہ پڑتی حیاء باہر آ کر ٹیبر پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی جبکہ تھوڑی دیر تک میر بھی ہاتھ دھو کر آ گیا واہو میر مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا یہ آپ نے بنایا حیاء ایکسائٹیڈ ہوتے بولی میر نے بینہ کچھ کہے اس کے بازو پر چھٹکی کٹی آہ حیاء نے جلدی سے اپنی جگہ رب کی جہاں جلن ہو رہی تھی یہ کیا کیا میر حیاء دکھ سے بولی تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ یہ پراتھا میں نہیں بنایا تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے میر ہستے ہوئے بولا آپ نے بتایا نہیں آپ نے کہاں سے سیکھے حیاء اسے پراتھا کھاتے دیکھ کر بولی جبکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ حیاء کو بھی کھلا رہا تھا مجبوری سب کچھ کروا دیتی ہے شوق سے کون کرتا ہے یار مطلب میر کے کہنے پر وہ نہ سمجھی سے بولی حیاء کی الجن پر میر کو ایک شرارت سوجھی مطلب میرا کبھی چائے کا ڈھابا ہوا کرتا تھا میر اب کے سنجیت کی سے بولا کیا واقعی میر پھر تو آپ ڈھابے پر شلوار اور بنیان پہنتے ہوں گے نا جیسے ہمارے نکر پر گھڑو انکل ڈھابا تھا نا ان کا تو وہ صبح سے دوپیر تک پراتھے پکاتا تھا ہم نے کبھی اسے کمیز پہنے نہیں دیکھا حیاء پلکیں جبکاتی محسومیت سے بولی اوف حیاء مزاق کر رہا ہوں میں اور تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی پھر بھی میر آپ کو ایمیجن کروانا آہ ایک ڈھابے والے کے روپ میں کیسے لگو گیا آپ میر کہتی کہتی وہ کھل کھلا کر رہا تھی جبکہ میر نے کچھ پل اپنے آپ کو حیاء کے بتائے گئے ہلیے میں ایمیجن کیا پھر بے ساکتا جھوڑ جھوڑی لی استغفراللہ آیا میں تو مزاق کر کے پچھتا رہا ہوں یار ہوسٹل میں سیکھے تھے میں نے پراتھے بنانا بال کی کھال اتارنا تو کوئی تم سے سیکھے اچھا خاصا مو چڑ گیا تھا وہ وہ اچھا خاصا چڑ گیا تھا کیوں میر کیا ڈھابے والے انسان نہیں ہوتے آپ کے وہ سنجیتی سے بولی کیوں نہیں آیا میں نے کب اس بات سے انکار کیا ان فیکٹ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے ہم لوگ اسی کی تھنڈک میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اس کے باوجود چھٹی کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سارے ملکی باغ دور ہمارے اور یہ لوگ دن کے کتنے کتنے گھنٹے اپنا حق حلال کی کمائی کے لیے صرف کر دیتے ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگ بنا موسموں کی پرواہ کی اپنا پسینہ بہاتے ہیں کس لیے اپنی فیملی کے لیے نا تاکہ انہیں حلال کا نوالہ کھلا سکیں بلکہ یہی کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کو سیلیوٹ کروں جو اس پورا شوب دور میں اپنے گھر والوں کو حلال رسک کھلانے کے لیے محنت کرنے سے نہیں کتراتے پھر وہ جو بھی پیشا ہو محنت مزدوری یا کچھ بھی میر جذباتی ہوا سوری میر میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی ایک مقصد آپ کو ہٹ کرنا نہیں تھا ہیا اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی نادم سے بولی کوئی بات نہیں ہیا میر اس کو اپنی کوت میں بٹھاتا میر بھلا کب اپنی ہیا کو شرمندہ دیکھ سکتا تھا اچھا ایک بات بتاؤ تم نے کل مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلوایا اور تم روک کیوں رہی تھی میر نے لگے ہاتھوں پوچھی لیا یہ سوال تو کل سے اس کے ذہن میں کل بھلا رہا تھا وہ میر ایسے ہیا سے بات نہ پڑھ پڑی ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور الگ بات یہ الگ بات کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی آپ کے میر خفا ہوتے بولا نہیں میر ایسی کوئی بات نہیں دراصل مجھے آپ کی کافی یاد آ رہی تھی اس لئے جب آپ نے مجھے کل کی تو میں خود کو روک نہیں پائی آپ کے وہ اطراف کر گئے واقعی میں میر کو خوشگوار حیرت نے گیرا ہاں آپ کے حیاء نے صرف ہاں میں سر ہی لیا ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا نہ آپ کو گئے ہوئے آپ کا فون آیا نہ آپ نے کوئی خیر خیریت بتائی مجھے فکر ہو رہی تھی آپ کے اس نے بات ادھوری چھوڑی اگر اتنی فکر ہو رہی تھی تو خود ہی مجھے کال کرنی تھی تمہارا کون سا بینک بیلنس لگ جانا تھا بل تو میرے کھاتے ہی آنا تھا وہ اس کی ناک کی نوک پر آہستہ سے لب رکھتے بولا اوہ فو میر اوہ ناک پر ہوتی تکلیف کے زیرے اثر چکائی کیوں کرتی میں آپ کو کال جب آپ شازمہ کو ہر روز خیر خیریت پتہ کرنے کے لئے کال کر سکتے ہیں اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لئے تو مجھے کیوں نہیں کر سکتے پر کیوں کرتے شازمہ آپ کی سگی جو ٹھہری یہ کیا ہیانے جوابی حملہ اوف لگتا ہے یہ تانہ تو اب کبر تک اس کے ساتھ جائے گا میر دل ہی دل میں خود سے بولا اب ایسا بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ تو میں نے پراتھا بنوا لیا لیکن شازمہ کے ساتھ تو میں ایسا مر کے بھی نہ کرتا میر گھمبیرتا سے بولا کیوں بیکوز یو آر مائی پیٹر ہاف اس کے کان میں سرگوشی کر گیا اور اس کے ناک کی نوکوپ ہونٹوں سے چوا تو مرہم بھی تو لگانا تھا نا وہ اس وقت ایک مشہور شاپنگ مال میں آئے تھے آج سیچڑے تھا میر ایک دو گھنٹوں کے لئے آفیس گیا تھا پھر اسے شاپنگ کروانے لے آیا آج پہلی بار وہ پورے اعتماد سے پورے حق سے میر کے پیسوں سے شاپنگ کر رہی تھی وہ جس چیز کی طرف دیکھ بھی لیتی تو میر بینہ پیسے دیکھے وہ چیز پیک کروا دیتا ہیا نے اسے ٹوکا بھی لیکن میر نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر جا کر ہیا کو کوئی حسرت رہے کہ فلان چیز جو دیکھی تھی کتی خوبصورت تھی کاش لے لیتی اور ویسے بھی وہ اس کا شہر ہے اس کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کے لیے اپنا مند مارنے کی جس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی پھر پانچ بجے کے قریب انہوں نے مزے دار سا لنچ کیا ڈینر کے لیے کھانا پیک کروا کر وہ گھر واپس آئے ہیا موہات دو کر چائے بنانے کچن میں گزی چائے بنا کر جب واپس آئی تو میر کو فون پر محصوف پایا ہیا میر کے ساتھ سوفے پر بیٹھتی ٹری سامنے ٹیبل پر رکھتی اپنا کپ اٹھا گئے اور گھر سے اس کی گفتگو سننے لگی میر نے ہیا کو دیکھ بات مقتصر کر کے فون بند کیا کیا ہوا کیا دیکھ رہی ہو اپنا کپ اٹھا تھا وہ ہیا کو اپنی جانب تک دے پا کر بولا کس کا فون تھا ہیا نے اپنا لہجہ سرسری رکھا میر نے فوراں کہا تب ہی میں کہوں اتنا حساس کے کیوں باتیں ہو رہی تھی وہ دلی دل میں بولی جبکہ چائے کا گھونٹ اس کے حلق تک کو کڑوا کر گیا کیا کہہ رہی تھی اس نے پھر سے عام لہجے میں پوچھا کچھ خاص نہیں بس خیر خیریت اور یہ پوچھ رہی تھی کہ میں آج گیا کیوں نہیں اس سے ملنے اور ہیا بھی تمہارے لئے اداس ہے اسے تمہارے بارے میں نہیں معلوم اسے تمہارے بارے میں نہیں معلوم گلٹی فیر ہو رہا ہے اسے اپنی حرکت پر اس کی وجہ سے ہمارے کتنے خاص مومنٹس آیا ہوئے میر نے موبنسا جواب دیا جبکہ ہیا شازمہ کے دوگلے پن پر دانت کچ کچھا کر رہ گئی تو اب اس کا ارادہ ڈبل گیم کھیلنے کا ہے مطلب وہ میر کے سامنے میٹھی چھوڑی بنی ہے کوئی نہیں شازمہ اس پار تمہارا سامنا بھی کسی عام بندے سے نہیں میسیس میر سے وائے ہیا نے دلی دل میں شازمہ کو چیلنج کیا تھا میر اس نے گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر سوسائٹ کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ سچ میں نادم ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور کیا چاہیے پلیس تم بھی تم بھی اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی غلط بات نہ پالنا جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا میر ہیا کو سمجھاتے بولا جبکہ ہیا دلی دل میں شازمہ کو سلواتیں سناتی سر دھن رہی تھی یعنی ڈبل کروس اب شازمہ کے خلاف کچھ کہہ کر میر کی نظروں میں پورا تھوڑی نہ بننا تھا آپ فکر نہ کریں میرے دل میں شازمہ کے لئے کوئی میل نہیں میں سمجھ سکتی ہوں آخر انہوں نے پہلے بھی اپنا شعور گھویا اور اب میرے شعور شعور تو میر اس کا بھی ہے مطلب ہمارے رشتے کے پیچھے ہاتھ دھوکڑ پر گری ہے وہ دلی دل میں وہ کریکشن کرتے بولی اس وقت ہوئے زمین پر حیاء سے بڑھ کر آپ کو شازمہ کی کوئی خیر خواہ نہ ملے گی صحیح کہا تم نے ارہم صحیح کہا تم نے ارہم ویر جیسا اس دنیا میں کوئی دھا ہی نہیں میر بھائی کو یاد کرتا غمگین ہوا جبکہ آنکھوں میں نمی اتری میں سمجھ سکتی ہوں میر اپنوں کا دور جانا کیسا جان لے وائے حیاء اس کے سینے سے لگتے بولی اسے بھی اس وقت اپنے بہت یاد آئے تھے سنڈے ہونے کی وجہ سے چھٹی تھی پھر بھی میر صبحی صبح ناشتہ کیے نکل گیا اور اب تک نہ آیا جبکہ گھڑی دس بج آ چکی تھی اب اسے کوفت ہونے لگی جیلی فلیٹ میں وہ بولائی بولائی پھر رہی تھی تب ہی ڈور بیل بجی حیاء نے لپک کر بینہ کچھ بولے کیٹ کھولا میر کہاں میر کہاں تھے آپ باقی کے الفاظ شینہ کو سامنے دیکھ اس کے موں میں ہی رہ گئے تم وہ حیران ہوئی ہیلو میم شینہ چہرے پر خیر مکتمی مسکرات بکیرے اس کی اجازت کے بغیر اندر آئے وائو کافی پیارا ہے تمہارا گھر کافی لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے anyway چلو میرے ساتھ تمہیں لے کر کہیں جانا ہے شینہ آتے شروع گئی کہاں حیاء حیران تھی بولی چپ چاپ چلو میرے ساتھ زیادہ بک پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی شینہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ نہ جا چھوڑو مجھے کہیں نہیں جا رہی ہوں میں تمہارے ساتھ جاؤگی تو اب تم بھی وہ بھی پولیس ٹیشن حیاء یہ کہتی اپنے موبائل کو اٹھائے روم میں جانے لگی رک جاؤ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی شینہ نے اپنے ہینڈ بیک سے ایک نسبتاً چھوٹی سی بندوق نکالی تم اس کھلونے سے مجھے نہیں ڈرا سکتی حیاء بولتے پھر جانے لگی تب تک شینہ نے فائر کھولا گولی نظر دونائی پر ساتھ رکھا کافی ہے یا پوری فلم دکھاؤں شینہ نے اب پسٹول کا رکھ حیاء کی جانب کرتے گا چچل رہی ہوں حیاء کی گیاں تھی گئے شینہ اسے بازو سے پکڑ کر فلیٹ کے لیفٹ کی مدد سے نیچے لے کر آئے نیچے بلیک کلر کی کھاڑی کھڑی تھی کہیں سے میرا میر آ جائے وہ دلی دل میں مخاطب ہوئی شینہ نے اپنے ہینڈ بیک سے ایک بلیک رنگ کی پٹی نکالی اور حیاء کی آنکھوں پر بانتی اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا کہیں شینہ مجھے دن دہارے اگوا تو نہیں کر رہی کیا کروں میں کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں پسٹول میں ابھی بھی ایک کولی مزید ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے صلاح دینے کو کافی ہے شینہ اس کے کان میں پکڑی نہیں پلیز دیکھو ابھی تو مجھے میر کے ساتھ کافی خوشیاں دیکھنی ہے وہ معصومیت سے بولی جبکہ شینہ کو اس کے انداز پر ہسی آئی پر وہ ضبط کر گئے پھر تھوڑی تھیرے بعد گاڑی ایک جگہ رکھی شینہ نے اسے یوں ہی پازو سے پکڑ کر نکالا کہاں لے جا رہی ہو پلیز مجھے چھوڑ دو میر مجھے گھر نہ پا کر پریشان ہوں گے وہ گر گرائی تھی جبکہ شینہ انسنا کرتی اسے اندر لے گئے اس نے وہاں موجود ایک لڑکی کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ سر ہلاتی اسے اندر لے گئے جبکہ شینہ باہر موبائل پر کسی سے بات کرتی اوکے کا اشارہ دے گئے انوسینٹ ہیا تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز منتظر ہے جسے تم ڈیسرور کرتی ہو کافی دیر بعد وہی لڑکی ہیا کو لیے آئی جو سرطہ پاس چینج تھی جبکہ آنکھوں پر ہنوز اسی قسم کی پٹی تھی واو تم نے تو پوری لکی چینج کر دی یہ لوگ اپنی پیمنٹ سر بہت خوش ہوں گے شینہ اس لڑکی کو سراہ رہی تھی تھانکس مام یہ تو میرا کام تھا لڑکی دوبارہ اندر چلی گئی جبکہ شینہ اسی طرح ہیا کھولی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا گئے گاڑی اپنی منزل کی طرف روان دوا تھی گاڑی ایک جگہ رکھی اور شینہ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اس نے وہاں کھڑے شخص کے ہاتھ میں دے دیا وہ شینہ کے آگے سرخم کے ہیا کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا لیکن ہیا اندر جانے سے انکاری تھی تب ہی ہیا کو اپنی کمر پر کسی کے بازو کا لمس محسوس ہوا وہ مچل اٹھی اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے پر ناکام رہی مقابل کی قریب مضبوط تھی وہ اس لیے بہت سے لوگوں کے درمیان میں سپوٹ لائٹ کی روشنی میں لیے جا رہا تھا جبکہ مقابل کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکرات تھی آگے کر رہے تھے عمل سوچ کر سٹیج پر لاکر ہیا کے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی ہیا نے تیز روشنی آنکھوں پر پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مقابل نہایت نرمی سے اس کے ہاتھ نیچے کر گیا لیکن یہ کیا مقابل کو دیکھ کر اس کا موک کھلا کا کھلا رہ گیا وہ وائٹ رنگ کی میکسی جو پیروں تکاتی تھی جس پر سفید نگوں کا کام تھا فل سلیو لیس فل سلیوز اور وائٹ ہی جاب میں میر کو اپنے دل کے بہت قریب لگی جبکہ میر نے بھی میچنگ کلر کا تھری پی سوٹ پہنا تھا جس میں وہ کافی ہنڈسوم لگ رہا تھا میر آپ ہیا نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان پر سوٹ پھولوں کی بارش ہونے لگی پارٹی کی ساری ارینڈمنٹس میر کے فارم ہاؤس میں کی گئی تھی پھولوں کے رکتے ہی سارا لون روشنی میں نہا گیا روشنی کے ہوتے ہی ہیا اس جگہ کو دیکھتی مبہوت ہوئی وہ جگہ بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی بہت سے آفیس ورکر ان کے ہونے کے پاس آئے بہت مبارک ہو سر آپ کو وہ ورکر جو میر کے ولیمے میں گاؤں نہیں جا سکے تھے ان کے بھرپور اسرار پر میر نے اس پارٹی کا انتظام کیا تھا سب ہی باری باری ان سے مل رہے تھے آخر میں ملک صاحب میں شینہ اور ملک صاحب کی بیوی سب سٹیج پر ملنے ہے سوری مام مجھے ایسا کرنے کے لئے سر نے کہا تھا یہ سب سر کا آئیڈیا تھا شینہ ہیا کے گھلے لگتے بولی جس پر ہیا بھی ہونٹوں پر خیار مقت میں مسکرات لیا ہے ویسے بھی وہ پچھلی ساری رنجیشیں بھولات چکی تھی اب کوئی بات نہیں ویسے مجھے تمہارے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ یہ سب فیک ہے سب ایک تم ریل تھا شینہ ہیا کے گھلے لگتے بولی جس پر ہیا بھی ہونٹوں پر خیار مقت میں مسکرات لیا ہے ویسے بھی وہ پچھلی ساری رنجیشیں بھولات چکی تھی کوئی بات نہیں ویسے مجھے تمہارے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ یہ فیک ہے سب ایک تم ریل تھا ہیا تھوڑا خفقی سے بولی اگین سوری اب کہ شینہ ہیا کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولی کوئی بات نہیں یار ہیا بھی فرینک ہوتے بولی یہ دونوں باتوں میں بھی دی تھی جب میر میسیس ملک اور ملک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تب ہی زین آ کر میر کے بغل گیر ہوا اور ہیا کو سلام گیا اسے خوشی ہو رہی تھی اپنے دوست کو اتنا خوش دیکھ کر زین کے آنے کے بعد ملک صاحب کی فیملی سٹیٹ سے اتری تھی جبکہ زین کی نظروں نے بہت دور تک شینہ کا تاکب کیا ہوش تب آیا جب میر شرارت سے کھاکا رہا جس پر زین میر کی طرف دیکھتا کسی آنا ہوا کیا بات ہے برو میر نے چڑھا میں تو بس ویسے ہی زین نے بات بنایا ویسے خیال اچھا ہے اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے ابھی تک انمیریڈ ہے میر اس کے کان میں جھک کر بولا جبکہ زین نے جھیںپ کر اس کے کندے پر مکہ رسید کیا جس پر میر کا کہہ کھا بے ساکتا تھا زین نے دلی دل میں اپنے دوست کے صدا یوں ہی مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی رات دیر تک پارٹی چلتی رہی سب گیسپ کو سی آف کرنے کے بعد میر حیاء کو لیے پچھلے لون میں آیا جہاں چار ستونوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت سا ڈیکوریشن کی گئی تھی وہاں وہاں پیچ میں رکھی ایک ٹیبل اور دو کرسیاں میر حیاء کی ہمراہی میں آگے پڑھا اور پہلے چیر پر حیاء کو بٹھایا اور پھر خود بیٹھا تھوڑی دیر بعد ایک سرونٹ نے وہاں ایک ہارڈ شیپ میں کیک لاکر رکھا حیاء کو سب خواب سا محسوس ہوا جس میں ویلکم ٹو مائی لائف لکھا تھا میر اپنے جگہ سے کھڑا ہوتا حیاء کے پیچھے آیا حیاء کھڑی نائف اٹھا کر اس نے اس کو پکڑائی اور خود اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جھگا اور کیک کٹ کیا جبکہ حیاء کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے کپ کپ آس آ گیا جب میر نے کان میں حیاء کی سرگوشی کی کہ آج کا دن میرے لئے بہت خاص ہے اس لئے میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا اس نے کیک کا پیس اٹھا کر حیاء کو کھلایا حیاء نے تھوڑی سی بائٹ لی پھر حیاء نے کیک میر کی جانی پڑھایا میر نے کیک کے ساتھ اس کی فنگر کو بھی ہلکے سے بائٹ کیا جس سے حیاء لرزی میر یہ سب وہ حیرانگی سے پھولتی خاموش ہوئی کیونکہ آگے کی ساری کہانی میر کی آنکھیں بیان کر رہی تھی اور وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے شم سے نظریں جھکا گئی میر نے اسے کندوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا اسے باہوں میں اٹھا کر اندر کا روک کیا سیلیاں چڑھتے میر کی نظریں صرف اسی کے چہرے کا تواف کر رہی تھی حیاء نے نظریں یہاں وہاں دوڑائیں سارے فارم ہاؤس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا سیلیاں چڑھ کر میر ایک دروازے کے آگے رکا پاؤں کی مدد سے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا پھولوں کی برسات میں دونوں نہ آگئے اندر آ کر پاؤں کی مدد سے اس نے دروازہ بند کیا حیاء نے دیکھا کہ سارا روم ڈیکوریٹ کیا گیا تھا دروازے سے بیٹ تک جاتا راستہ پھولوں سے آ راستہ تھا میر نے دھیرے سے حیاء کو کھڑا کیا حیاء نے پیروں کو سینڈل سے آزاد کیا حیاء سہچ سہچ کر قدم اٹھاتی دیوانی ہوئے جا رہی تھی پھولوں کی نرم پتیاں اس کے تیووں پر نرم سا لمس چھوڑ رہی تھی وہ فروپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی خود کو کوئی ملکہ سمجھ رہی تھی جبکہ وہ ملکہ ہی تو تھی میر کے دل کے میر سب بہت خوبصورت ہے وہ سرگوشی کرتے بولی شکریہ مام آپ کو پسند آیا میں تہے دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے سارے دن کی کاوش کو سرا میر سرخم کرتے بولا میر اگر آپ نے یہ سب سرپرائز پلان کیا تھا میرے لئے تو سیدھے طریقے سے کہتے نا یوں دن دہاڑے مجھے اغواہ کروانے کی کیا ضرورت تھی وہ خفقی سے بولی یار اگر تمہیں سب بتا دیتا تو سرپرائز کہاں رہتا اور تمہیں لانے کا یہ خرافاتی طریقہ ہے میرے دماغ میں آخر اتنے دن جو تم مجھے تنگ کر رہی تھی اس کا کچھ تو بدلہ لینا تھا بڑی مشکل سے شینہ کو اس سب کے لئے راضی کیا تھا میر نے اطراف کیا میر آپ حیات چیخی اور پھر روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئے آپ کو پتا ہے میں بہت ڈر گئی تھی آئی نو جان پر تمہیں سرپرائز دینا تھا وہ اسے اپنے حسار میں لیتے بولا اور اس سرپرائز کے چکر میں اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی پھر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے بولا آج تو یہ کہہ دیا آئندہ ایسا کہنا بھی مت میں کبھی تمہاری سبان سے یہ الفاظ نہ سنوں پھر وہ سے زور سے خود میں بھیجتے بولا تم تو انتل حیات تو میری مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا پھر اتنا معلوم ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو جی میں بھی نہیں پاؤں گا پلیس کبھی مجھ سے دور مت جانا وہ حیاء کو کچھ سے الگ کرتا ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتا اس کی سبھی پیشانی کو چون گیا جبکہ اس کے عقیدت بھرے لمس پر حیاء اپنے آنکھیں مون گئے میر نے آگے بڑھ کر اس کا ہجاب اتارا حیاء کو میر کی یہ بات کافی پسند آئی کہ وہ اس کے ہجاب کا خاص خیال رکھے ہوئے تھا ہجاب اتارنے کے بعد میر اسے بیٹ پر لیایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا ہم آج سے اہد کریں گے حیاء کہ ایک دوسرے سے کبھی بزن نہیں ہوں گے جو بھی بات ہو ہم مل کر اسے سلجھائیں گے کہو منظور ہے نا میر کے کہنے پر حیاء نے سر اسپات میں ہلایا تو پھر کیا خیال ہے میر نے اپکے معنی خیزی سے کہا جس پر حیاء سٹ پٹا آئی جس پر حیاء سٹ پٹا آئی اور اس کے سینے میں چپی جبکہ میر اس کی حرکت پر کہکا لگا گیا کھڑکی کے باہر سے چاند نے ہستے ہوئے انہیں شب بخیر کہا اور ان کے ملن پر شرما کر باطلوں کی اوٹ میں چھپا صبح حیاء کے آنکھ کھلی تو واش ہوم سے پانی کرنے کی آواز آ رہی تھی میر واش ہوم میں تھا حیاء نے ٹائم دیکھا صبح کے ساتھ بجے تھے حیاء نماز پڑھ کر پھر سو گئے اور موبائل فون کی بیپ بچی حیاء نے سائٹ ٹیبل سے فون اٹھایا تو شازمہ کا فون تھا اس نے تھوڑی دیر تو میر کا انتظار کیا لیکن پھر کال رسیف کر لی آگے سے شازمہ بغیر روکے شروع ہو گئے ہیلو میر سائیں گزب ہو گیا جی وہ حیاء تو گھر میں ہے ہی نہیں نجانے کہاں گئے ملازمہ بتا رہی تھی کہ اس نے کل سے حیاء کو حویلی میں نہیں دیکھا میرا تو دل گھبرا رہا ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا شازمہ لہجے میں دنیا جہان کی فکر سموئی بولی السلام علیکم شازمہ آپی میں پرسوں رات سے میر کے ساتھ شہر آ گئی تھی حیاء نے انکشاف کیا لیکن میر سائیں حویلی کیوں نہ آئے شازمہ بولی ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ میر آئے اور بینہ کسی سے ملے چلے گئے ہو وہ کیا ہے نا پرسوں رات ان کا دل میرے بغیر نہیں لگ رہا تھا تو مجھے لینے حویلی پہنچ گئے پھر مجھے فون کیا کہ میں حویلی کی گیٹ پر اپنا سامان لیا وہ اندر نہیں آئیں گے تو میں بھی بینہ کچھ بولے ان کے ساتھ چل دی کہ بیوی پر شور کی بات ماننا واجب ہوتا ہے ہر حالت میں ویسے شکریہ شازمہ بھی میرے لئے آپ اتنی فکر دکھاتے ہیں میر کے لئے میر ابھی واش روم ہے نہا کر نکلیں گے تو میں انہیں آپ کے فون کا بتا دوں گی اللہ حافظ اس نے واش روم کا دروازہ کھلتا دیکھ جلدی سے بات سمیٹی اور فون بند کر گئے میر واش روم سے بال رکرتا باہر آیا شرارت سے مسکر آتا گیلا ٹاول ہیا کی جانب اچھالا جبکہ ہیا جو میر کا موبائل کھنگال رہی تھی وہی بیویوں والی حرکت کال ہسٹوری چیک کر رہی تھی میر کے ٹاول پھینکنے پر بتمزا ہوئی کیا دیکھا جا رہا ہے میر ڈریسنگ کے آگے کھڑا بال بناتا شیشے سے اس کو دیکھتا بولا کچھ خاص نہیں موبائل دیکھ رہی ہوں آپ کا وہ صاف کوئی سے بتا آگے جس پر میر سر جھٹکتا ڈریسنگ پر رکھی اپنی واش پہننے لگا یہ میر آپ بکبال کون ہے سارے فون میں اسے ایک ہی فیمل نمبر ملا تھا اب وہ اس کے پیچھے کھڑی کمر پر دونوں ہوا زو ٹکائے تھانے دارنی کیسے انداز میں پوچھ رہی تھی میرر میں اس کا عکس دیکھتا اس کے انداز پر اسے بے ساکتا حسی آئی ہے ایک جاننے والی وہ حسی زب کرتا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا جو بڑے مو بنا رہی تھی لگتا ہے کافی اچھی جان پہچان تھی تب ہی اس کا موبائل نمبر لیے گھوم پھر رہے ہیں وہ تیکھے چتونوں سے اس کی پوچھ گورتے بولی میری کلاس پہلو رہ چکی ہے محترمہ شادی کے بعد آسٹریلیا چلی گئے پچھلے ہفتے سرے راہ مل گئے اپنے شہر اور آٹھ سالہ بیٹے کے ساتھ تو نمبر ایکسچینج کیے تو نمبر ایکسچینج کیے کہ کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کے میر نے رکھ ہیا کی طرف موڑے سرسری لہچے میں کہا جیسے سن کر ہیا بھی نورمال ہوئی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے کتنے بچے ہیں یقین جانو اتنی شرمندگی ہوئی سن کر کہ میں تو شرم کے مارے زمین میں ہی کر گیا وہ مسنوی بیچارگی سے کہتا نامانوس انداز میں اسے اپنے حصار ملے گا جبکہ وہ تو حیرت سے اس کا چیرہ تکے جا رہی تھی کیوں بے ساکتہ حیاء نے پوچھا پوچھنے پر پوچھ تو لیا جبکہ میر اس کی بات پر مائنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں چھپا پیغام سمجھتی وہ جھیم سی گئی ویسے ایک بات تو حیاء تم نے مجھ سے پوچھی ہی نہیں کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی میر آپ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی جبکہ اس کی بات پر وہ ہونک سے اسے تکے گئے کیوں لے رہی تھی وہ پھر تک ہی میرچ بنی اس لیے کہ کسی زمانے میں اس کا کراش تھا میر اپنی بیرڈ کو اس کے گال سے مس کرتے بولا جبکہ بیرڈ کی جبن سے حیاء نے جلدی سے اپنا گال پیچھے کیا میر آپ بہت برے ہیں سب جانتے ہوئے بھی اپنا نمبر اسے دے آئے حیاء میر کے حسار کو توڑتی قدر غصے سے بولی مان لیں حیاء میڈم آپ جیلس ہو رہی ہیں اور جیلسی کا یہ مادہ دوسری بیویوں کے نصبت آپ میں زیادہ ہے میر نے دوبارہ اسے اپنے حسار میں لیتے گا جی نہیں جیلس ہوتی ہے میری جوتی مجھے کیا آپ ایک کی بجائے سو لڑکیوں کا کراش بن جائے حیاء میر سے نظریں چوراتی بولی واقعی حیاء تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکر کر اوپر گیا نہیں وہ اسے نظریں ملائے بغیر بولی ٹھیک ہے تو میں جا رہا ہوں پھر میر نے کہتے ہی باہر کی جانب قدم جمع کہاں جا رہے ہیں آپ وہ آگے سے اس کا راستہ روک کر بولی تمہیں تو شاید میری پرواہ نہیں لیکن شازمہ ابھی وہ شازمہ کا نام لیتا کہ حیاء نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکا مجھے آپ کی پرواہ میں تو مزاق کر رہی تھی پلیز آپ کہیں مت جائیں بے خودی میں بول دی وہ میر کے کافی قریب آئی یوں کہ ان کے بیچ ایک انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا اگر حیاء نے میر کے لبوں پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو ضرور میر کے ہونٹ ہایا کے چہرے سے مرسو تے میر نے اپنے ہونٹوں پر حیاء کا ہاتھ ہٹایا اور اس کی ہتھیلی پر محبت بھرا لمز چھوڑا ان باہوں سے نکلنا بھی کون کافیٹ جاتا ہے میر کہتے ہیں اس کے چہرے پر جھکا تب ہی اس کا فون بجا فون کی آواز پر میر جی بھڑ کے بدمزاوار حیاء سے دور ہٹا حیاء نے بھی ساکتا اپنی گلی کا ہسی کا گلہ گھونٹا میر نے اسے آنکھیں دکھائیں اور فون اٹھایا شازمہ شازمہ کا نام سن کر اس کے بھی کان کھڑے ہوئے اس چڑیل کو بھی نہ آرام نہیں صبح اتنی باتیں سن کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا لگتا اس کا حاسمہ خراب ہے حاسمہ نہیں نیت حیاء خود سے سوال کرتی خود ہی جواب دے رہی تھی اس کا دھیان میر کی طرف گیا نہیں شازمہ ایسی کوئی بات نہیں ان دنوں کچھ مصروفیت زیادہ ہے اس لئے نہیں آسکا لیکن اگلی اتوار کو پکا ہوں گا تم بار بار یہ باتیں نہ کرو میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور دوائیں پابندی سے لیتی رہنا زوبی کا بھی خیال رکھنا پھر بات ہوتی ہے میر نے بات مکمل کر کے کال کاٹی کس کا فون تھا حیاء انجان پند سے بولی جبکہ میر نے اسے یوں دیکھا کہ تمہیں واقعی نہیں معلوم وہ میر کے دیکھنے پر بوکھ لائے مطلب کیوں فون کیا تھا شازمہ جی نے اب کے وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی وہی معصومیت اس پر میر فیدا تھا کچھ نہیں خیر خیریت لے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ میں نے اس اتوار کو گاؤں کا چکر کیوں نہیں لگایا زوبی بھی اداس ہو رہی تھی میر سرسری لہجے میں بتا رہا تھا کہ ایک پر پھر فون بجا اس شازمہ کو بھی سکون نہیں حیاء دلی دل میں دل میں لائے حیاء کو جب سے شازمہ کا پتا چلا تھا اسے چرسی ہونے لگی تھی شازمہ کے نام سے بھی اب کی بار میر فون کان سے لگاتا گیلری کی جانے پڑا اوکے سب ویسا ہی ریڈی ہے نا جیسے میں نے کہا تھا سب تیار رکھو ہم بس تھوڑی دیر میں نکل دیں فون پر بات کر کے میر کمرے میں آیا تو حیاء اسے کہیں نظر نہ ہے وہ اپنی گاڑی کی چابی اور والٹ لیتا ہوا روم سے باہر نکل گیا نیچے آیا تو حیاء بیوی کو کچن میں مصروف پایا جو سرونٹ سے ناشتہ بنوارہی تھی جبکہ خود مزے سے شیلپ سے ٹیک لگائے کھڑی سیپ کھا رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اس سرونٹ سے انٹرویو بھی جاری تھا وہ تقریباً سولہ سترہ سال کا ایک کم عمر لڑکا تھا جو کافی مہارت پر اٹھا بیل رہا تھا حیاء حیرت سے اسے تکے جاری تھی میر نے حیاء کو دے کر سر جھٹکا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میری بیوی کا بھی جواب نے اسلام اس نے کچن میں داخل ہو کر کچن میں کام کرتے لڑکے کو مخاطبیا جی سردار لڑکا معدب انداز میں بولا ہمارے لئے ناشتہ مت بنانا ہمیں کہیں جانا میر کی بات پر حیاء نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی اچانک کہاں جانا ہے اس نے میر کو دیکھتے دل میں سوچا کہیں گاؤں تو نہیں جا رہے شازمہ کے فورس کرنے پر وہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں دوبارہ بھی شازمہ نے تو فون نہیں کیا میر اسلام کو کچھ ضروری ہدایات دیتا اس وقت بتانا ٹھیک نہیں خود ہی چل کر دیکھ لو میر نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں لے جا کر ہی چھوڑا میر کا فارم آؤس آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اس لئے موجودہ جگہ پہنچتے پہنچتے انہیں دو گھنٹے تو لگی گئے گاڑی ایک آلی شان محل نمہ کوٹی کے سامنے رکھی گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر گئی میر اپنی طرف سے گاڑی سے اتر کر ہیہ کی جانب کا دروازہ کھول گیا دوسری طرف ہیہ حیران پریشان تھی میر نے ہیہ کا ہاتھ پڑھایا میر نے ہیہ کی طرف ہاتھ پڑھایا تو ہیہ میر کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی ہیہ کے کچھ کہنے کی خاطر لگ کھلے ہی تھے کہ میر نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا اور اس کی کمر کے بازو ہائل کرتا اسے لئے اندر بڑھا جہاں بہت سے ملازم ہاتھوں میں پھولوں کے تھال لیے ان کے استقبال کو کھڑے تھے اور جونجو وہ میر کی ہمراہی میں قدم بڑھا رہی تھی ان پر پھولوں کی برسات جاری تھی میر اور ہیہ نے ایک ساتھ کوٹی کے اندر قدم رکھا جبکہ اندر داخل ہوتے ہیہ کا مہارت کے مارے کھلا میر یہ سب کیا ہے آپ کے ہیہ مزید کاموش نہیں رہ سکتی بتاتا ہوں پہلے روم میں چلو میر کہتے ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ لگا ایک روم کی طرف بڑا روم کیا تھا مانو پورا ہال تھا دروازہ کھلنے پر کافی سارے پھول ان دونوں پر گرے کل سے اس پر پھولوں کی برساتیں ہی ہو رہی تھی روم دیکھ کر ہیہ اور زیادہ حیران ہو بہت بڑا کمرہ جس کے واس میں فل سائز کا گول پیٹ بیٹ کے اوپر ان دونوں کی حویلی میں ہوئی شادی کی تصویر جہاں ہیہ اور میر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے سامنے دیکھ رہے تھے میر اسے لیے آگے بڑا ہیہ ایک ایک چیز کو چھو کر کچھ ہو رہی تھی یہ ہماری وہ جنت ہے جس کا خواب میں نے بہت پہلے دیکھا تھا میرا ارادہ تھا کہ ہم دونوں ہی اسے آباد کریں گے لیکن تم ہر باری مجھے ڈج دے جاتی تھی میر بہت خوبصورتی سے اسے اپنے ارادے بتاتا آخر میں شرارتن بولا لیکن ہر قصور ہیہ پر تھوپنے پر ہیہ نے میر کو گھوڑا اچھا تو کیا ہماری ویڈنگ نائٹ اور ولیمے کی نائٹ میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ شازمہ بی بی کے پاس بھاگتے ہوئے جائیں ہیہ نے ناک پھولاتے دو بدو جواب دیا آئے پڑے مجھ پر بات کرنے والے اب کے وہ موہی موہ میں پڑھ پڑھائے کیا ضرورت تھی اس کو چھیرنے کی میر وہ دلی دل میں خود کو ڈپٹتے بولا یار میں تو مزاک کر رہا تھا میر نے چہرے پر مسکینیت تاری کرتے کا جب خود پر بات آئی تو مزاک ہو گیا اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ کروا ہوتا ہے ہیہ کو تو بات پکڑنے کا موقع مل گیا اس کا ویسے ہی صبح سے دماغ گھوما ہوا تھا جب سے شازمہ نے میر کو فون کیا تھا اوکے سارا قصور میرا تھا سب میری وجہ سے ہوا تھا اب خوش موٹی کرو میں اپنے خوبصورت پلوں کو تمہارے پھلائے موں کی نظر نہیں کرنا چاہتا اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا بات آپ نے شروع کی تھی میں نے نہیں ہیہ نے اسے جتلایا مان تو رہا ہوں میری غلطی ہے میں تو جس یوں ہی مزاک کر رہا تھا مگر میں بھول گیا کہ میرا پالا ایک جنگلی بلی سے پڑا ہے جسے بات بات پر اپنے پنجے نکالنے کا شوق ہے اس کے کان میں جھپتے بولا ہیہ جو اس کی بات کو سیریس لے کر سن رہی تھی میر کی آخری بات پر اسے خونکار نظروں سے گھورنے لگی جبکہ میر فوراں سے بیشتر اس کی پہنچ سے دور ہوا ہیہ سے کچھ پیت نہیں تھا کہ وہ اپنے پنجے مطب لمبے ناخون اسے چبوئی نہ دیتی میر ہیہ دانت پیستے بولی میر کو دانتوں تلے دبا دینا چاہتی جبکہ وہ کان پکڑتا وہاں سے رفو چکر ہوا شازمہ اپنے پلان پر پھولے نہ سما رہی تھی اس نے میر اور ہیہ کے درمیان جدائی ڈال دی تھی بس اسے کرنا یہ تھا کہ میر جب اس مرتبہ گاؤں آتا تو وہ میر کے ساتھ شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی یوں وہ شازمہ کے پلان کا آخری وار ہوتا لیکن اس سے پہلے ہی ہیہ اپنا وار کھیل گئی تھی یوں کہ شازمہ بھی اس سے لاعلم رہی اسے ہیہ کی غیر حاضری کا تیسے دن معلوم ہو سکا وہ تو میر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی زوبی سے جب اپنی شہر جانے کی بات کی تو زوبی نے کہا کہ ہیہ سے بھی پوچھ لے اگر اسے بھی شہر جانا ہے تو زوبی کے سامنے وہ خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی شازمہ کو اپنی لاعلمی پر تب ہی زوبی نے بتایا اس لئے صبح ہی صبح اس نے میر کو کال کی اور حیاء کی غیر موجود کی سے خود کو لا علم رکھتی لہجے میں فکر سموئی بولی لیکن یہاں بھی اسے سامنے حیاء آئی ملی حیاء کی باتیں سن کر تو اس کا دماغ زیادہ گھوما تھا تب ہی اسے میر سے بات کروانے کا کہہ کر اس نے فون کارٹ دیا شازمہ نے اپنا فون بیٹ پر پٹک دیا فون کو جیسے ہی پٹکا وہ بلنک کرنے لگا نمبر دیکھا تو نومان کا تھا شازمہ نے لپک کر کال اٹینڈ کی دوسری طرف وہ غصے میں بھرا پڑا تھا کہاں تم اس نے چھوٹے پوچھا حویلی میں خیریت جبکہ شازمہ اس کے لہجے سے جان چکی تھی کہ وہ حیاء کی غیر موجود کی کا علم رکھتا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں تمہاری حویلی میں ہونے کے باوجود حیاء شہر کیسے پہنچی نومان نے چبا چبا کرکا وہ پتہ نہیں نومی مجھے تو کل شام ہی معلوم ہو سکا کہ وہ حویلی نہیں جبکہ میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی شازمہ نے صفائی دینے کی کوشش کی تم شازمہ تم سے ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں کر پائی ایک کام بھی تم ڈھنگ سے نہیں کر پائی توف ہے تم پر میں نے تمہیں بڑے واضح انداز میں سمجھایا تھا کہ دونوں قریب نہ آنے پائے تم نے تب بڑے بڑے دعوے کیے تھے اب کیا وہ اندازوں کا نومان نے اپنی بھڑاس نکالی نومی ضروری تو نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے ان کے درمیان دوریاں ختم ہوئی ہوں شازمہ اب بھی پور امید تھی میرا خیال ہے تم اب بھی لا علم ہو تمہیں عادہ سچی معلوم ہے نومان حقارت سے بولا مطلب کیا ہے نومی تمہاری اس بات کا ایسا کون سا سچا جو مجھے نہیں پتا وہ الجی تھی نومی کی بات پر ماتے پر پڑے بل اس بات کی خمازی کر رہے تھے میر نے کل اپنے فارم آس پر پارٹی دیا جس میں کافی سارے اہباب نے شرکت کی میڈیا بھی انوائٹیڈ تھا اور آج کے نیوز پیپر میں ان دونوں کی فوٹو فرنٹ پیچ پر چھپی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یقین نہیں آتا تو نیوز پیپر منگوا کر دیکھ لو میں نے ایسے ہی تم پر یقین کر لیا اس سے اچھا میں خود ہی کوئی کام کر لیتا نومان ساری بات اس کے گوش گزار کر کے فون بند کر گیا جس سے ثابت تھا وہ اس سے بوری طرح خافا ہے شازمہ بے چین اوٹھی اس نے بہت بار نومان کو کال ملائی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا جس سے وہ مزید بے چین ہوئی تب ہی اس نے میر کو فون کر کے حویلی چکر لگانے کا کا اس نے شہر جانے کا پکتہ ارادہ کر لیا تھا منالو ہیا بی بی جتنی خوشیاں منانی ہے تمہیں ایسا موت اور جواب دوں گی تمہیں کہ تم چون بھی نہ کر سکو گی وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی ناشتہ میر نے روم میں منگوایا تھا پھر اس کے بعد میر نے حیاء کو گھر کا ایک ایک کونہ دکھایا تھا جسے حیاء نے بہت ایکسائٹیڈ ہو کر دیکھا میر دو پہر کے کھانے کے بعد ہی کہیں چلا گیا اسے ضروری کام کا کہہ کر رات ہو گئی پر وہ ابھی تک نہ آیا حیاء نے اسے فون بھی کیا لیکن اس نے ابھی اور ٹائم لگے گا کہہ کر فون اجلت میں کٹ دیا عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیٹھی ہی تھی کہ گاڑی کے ہورن کی آواز سنائی تھی اس نے کمرے سے منسلک ٹائریس سے دیکھا تو میر کی ہی گاڑی تھی جو گیٹ سے اندر آ رہی تھی وہ بھاگ کر پوچھ کی جانی پڑی جہاں میر گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولے کڑا تھا گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھایا دنگ رہ گئی بابا ہوش میں آتی وہ دوڑ کر نصیر احمد سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اسے ہی روتا دیکھ نصیر صاحب بھی آپ دیتا ہوئے ہیا کیا کر رہی ہو انکل پریشان ہو رہے ہیں میر نے ہی آگے بڑھ کر اسے نصیر صاحب سے علیدہ گیا میر کی بات سمجھتی وہ سر ہی لاتی بابا کو لیے اندر کی جانی پڑی سوفے پر ان کے ساتھ بیٹھتی وہ بچوں سے انداز میں بولی بابا آپ کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے اب آپ کی امی کیسی ہیں وہ کیوں نہیں آئے چھوٹو وہ تو ٹھیک ہے نا وہ ان کے سینے سے لگی ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ گئے جبکہ میر اس کے انداز پر سر جھٹکتا مسکر آیا سر بھی ٹھیک ہے اور تمہیں خوب یاد کر دیا نصیر صاحب نے اس کے بالوں کا بوسہ لے دیکھا بابا آپ نے مجھے معاف کر دیا مجھ سے ناراض تو نہیں آنا ہیا نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر کہا نہیں میری بچی معافی تو معافی تو مجھے مانگنی چاہئے تم سے مجھے معاف کر دو میری بچی میں مجبور تھا بابا انکل نصیر صاحب کو ہاتھ چھوڑتا دیکھو دونوں ایک ہی ساتھ بولے تھے اور میر ان کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا انکل پلیز ہمیں یوں گناہ گار تو نہ کریں میر کے کہنے پر ہیا نے ابھی باپ کے ہاتھوں کو کھولتے سار ہلایا ہیا کیسی بیٹی ہو تم کب سے انکل آئے ہیں بجائے ان کی خاطر توازوں کے باتوں میں لگی ہو جاؤ کچھ لے کر آؤ میر مسنوری ٹپٹتے بولا سے کہتی کہ جن کی جانب گئے آپ کا بہت بہت شکریہ میر صاحب نصیر نے اپ کے میر سے کہا آپ میرے بزرگ گیا شرمندہ نہ کریں مجھے بس ہمارے لئے دعا کریں ہمیں بزرگوں کی دعا کی اشد ضرورت ہے جس پر نصیر صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دینے لگے تھوڑی دیر بعد ہی ہیا نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی کھانا خوشکوار ماہول میں کھایا گیا کھانے کے بعد ہیا نے نصیر صاحب کو آرام کرنے کے لئے روم دکھایا میر تو تھوڑی دیر بیٹھ کر ہی اٹھ گیا کہ اسے صبح اوفیس جانا تھا ہیا بھی میر کے جانے کے کچھ دے بار نصیر صاحب کو شبہ خیار کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں آ کر چائے بناتی روم میں لے آئے جہاں سوفے پر میر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہا تھا ہیا نے چائے وہیں سوفے کے آگے پڑی ٹیبل پر رکھی آگئی تم میر اپنی چائے کا کپ اٹھاتے بولا میر اتنا دل ہو رہا تھا بابا سے باتیں کرنے کا ہیا نے اداسی سے کہا کیوں ابھی تک تم خاموش رہی ہو کیا جب سے آئے ہیں تب سے کون بول رہا ہے ذرا بتائیں تو سبھی محترمہ میر ایک آئی بڑا اٹھائے اس سے پوچھنے لگا ہاں وہ اتنے دنوں بعد مجھ سے ملے ہیں تو میں بھی ان سے دھیر ساری باتیں اب کرنا چاہ رہی تھی مگر نہیں آپ نے پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا ہیا تو جیسے بھری پڑی تھی ارے ناراض کیوں ہوتی ہو صبح باتیں کر لینا جتنی بھی کرنی ہو میں آفیس چلا جاؤں گا پیچھے جی پیچھے جی بھر کے میری شکایتیں لگانا انکل کو میر نے چڑا جی نہیں میری عادت نہیں ہے کسی کے کان بھرنے کی ہیا میر کی بات پر مو پھولائے بولی اچھا یار اب جانے بھی دو اور میں نے تمہیں کس ریزن کے لیے بھولایا میر اپنا چائے کا خالی کا ٹری میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا جو اس سے باتوں کے دوران ختم ہو چکا تھا الماری میں سے کوئی چیز نکالتا وہ اس کی طرف پڑھا یہ لو تمہارے لیے میر نے یہ لو یہ تمہارے لیے میر نے ایک بلو رنگ کی فائل ہیا کی جانی پڑھا ہے یہ کیا ہے ہیا نے لیے بغیر پوچھا لو خود دیکھ لو میر نے بھی بنا بتائے فائل اس کی کوت میں رکھی ہیا اپنا کپ ٹری پر رکھتی فائل کھول کر دیکھنے لگی جبکہ میر نے ہیا کا کپ موں سے لگایا ہیا نے گھرا لیکن میر ڈھیٹ بنا اسے سمائل پاس کرتا اپنے کام میں محصور کا ہیا سر جھگاتی اس فائل پر جھگی یہ کیا اس نے ایک دم سر اٹھا کر میر کو دیکھا میر یہ کیا ہے جبکہ میر اتنے نان سے بیٹھا تھا تمہاری موں دکھائی مجھ پر ڈیو تھی یہ وہی ہے پر میر یہ تو بہت زیادہ ہے آپ نے یہ گھر میرے نام کیوں کیا میں یہ نہیں لے سکتی پلیز ہیا نے کہتے ساتھ ہی فائل میر کی جانی پڑھائے میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ تمہیں لینا ہے یا نہیں میں نے تمہیں گفت دینا تھا اب میری مرضی میں جو بھی دوں سستہ یا مہنگا پر میر بس بس نو آرگیومنٹس میر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے رکا پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا دیکھو ہیا یہ میں جو بھی کر رہا ہوں بہت کچھ سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں تم جانتی ہو بہت سیت سردار میرے بہت سے اندے کے دشمن جنم لے چکے ہیں جن سے میں خود بھی نواقف ہوں ایسے میں پتہ نہیں کون کب مجھے مار دے اللہ نہ کرے ایسی باتیں تو نہ کریں ہیا اس کی بات پر تڑا پٹھی اور آنکھوں کو ہاں سموں سے بھر لیا سٹاپ اٹھایا تمہیں تو بس رونے کا موقع چاہیے میں صرف ایک جرنل بات کر رہا ہوں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر بھی میں تمہارا مستقبل سیکیور کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب میں نے بابا کے علمے بھی لائے تم اسے میرے لئے قبول کر لو میر اس کے ہاتھ پر بوسا دیتے بولا ہیا آگے سر رکھتی اس کے کندے پر سر رکھے بولی ہا آپ کی خاطر میں فائل رکھ رہی ہوں ورنہ خدا گواہ مجھے اس کی قطن ضرورت نہیں میری سب سے بڑی دولت تو آپ ہے آپ پلیز مجھ سے وعدہ کریں آئندہ یہ مرنے مارنے والی باتیں نہیں کریں گے وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی نہیں بولوں گا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے بولا السلام علیکم وہ بلند آواز میں سلام کرتا گھر میں داخل ہوا لیکن کچن سے اٹھتے دھوئے نے اسے اپنی جانی متوجہ کیا وہ آفیس پیک کو لاؤنج میں موجود سوفے پر پھینکتا کچن کی جانی پڑا جہاں شیلف پر رکھے فرائنگ پین سے دھوئا نکل رہا تھا وہیں دوسری طرف شیلف کے کاؤنٹر سے لگے کھڑی ہیا خانس خانس کر برا حال کیے ہوئے تھی میر نے جلدی سے اس وجہ کو ختم کرنا چاہا جس سے دھوئا اٹھ رہا تھا یعنی فرائنگ پین کو بیسن میں رکھ کر نل کھول دیا جو ہی پانی فرائنگ پین میں گرہ دھوئا کھات موہ میر شکر کا سانس لیتا نل بن کرتا ہیا کی طرف موڑا لیکن یہ کیا ہیا تو اسے گھرنے میں مصور تھی ہیا تم ٹھیک ہو نا وہ ہیا کا گھرنہ اگنور کرتا فکر مندی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا میر یہ کیا کیا آپ نے وہ ٹکھے پن سے گویا ہوئی کیا کیا میں نے میر نا سمجھی سے اسے دیکھتے بولا آپ نے میری ساری مینات پر پانی پھیر دیا ہیا نے سنگھ کی طرف اشارہ کیا آپ نے میری بنائی کرین چلی کی ریسیپی سایا کر دی ہیا ایک ایک لفظ کو چباتے بولی لیکن ہیا میں نے تو دھوئے کو خاتم آپ کو معلوم ہے کتنی مشکل سے میں نے یہ ریسیپی بنائی تھی ہمیشہ ماما بنا کر دیتی تھی فرس ٹائم میں نے ٹرائے کی وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتی خصے سے کچھن سے واک آؤٹ کر گئے اس کے جانے کے بعد میر نے بیسن میں دیکھا جہاں پانچ سے چھے ہری مرچنٹ تلی ہوئی تھی اور شٹ میں نے اسے ناراض کر دیا ہیا لاؤنج میں بیٹھی نیر بہا رہی تھی آج وہ بہت کچھ تھی میر کو آفیس بھیجنے کے بعد اس نے باقی کا سارا دن نصیر کے ساتھ گزارا پھر دوپیر میں ہی نصیر نے واپس جانے کی تیاری کر لی ہیا کا دل تو نہ تھا انہیں جانے دینے کا لیکن اس وعدے کے ساتھ وہ دوبارہ بہت جلد آئیں گے اور ساتھ میں امی اور چھوٹو کو بھی لائیں گے اس نے جانے ہی دیا ہیا نے دوپیر کے کھانے میں خوبے تمام کیا ملازمہ کے ساتھ مل کر کباب اور وائٹ پلاو بنایا ساتھ میں میسٹے میں کسٹڈ بھی بنایا جاتے وقت کو نصیر صاحب کے گلے رکھ کر کوب روئی ان کے جانے کے بعد وہ بولائی بولائی سی سارے گھر میں گھوم رہی تھی زو بھی ساتھ ہوتی تو اس کا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا اثر کی نماز کے بعد وہ دوبارہ کیجن میں آئی اپنے لئے کچھ بنانے میر کے لئے تو دوپیر کا بچہ کافی کھانا رکھا تھا میر بھی ایک ٹائم کا کھانا دوسرے ٹائم کھا لیتے تھے ہیا کو ان کی یادت بہت اچھی لگتی تھی وہ پیسوں کا شوف کرنے والا بلکل نہ تھا ہیا دو تین دن سے مرکن گزائیں کھا رہی تھی اس لئے آپ کچھ سادھا سا بنانا چاہتی تھی بہت سوچ ویچار کے بعد اس نے چنے کی دال بنانے کا فیصلہ گیا جو تقریب بنادے گھنٹے میں ہی ریڈی تھی پھر لاؤنج میں آ کر وہ میر کی واپسی کا انتظار کرنے لگی ٹی وی کھل کر بیٹھ کے مغرب کے آزان پر مغرب پڑھ کر وہ دوبارہ کیجن میں آئی اپنے اور میر کے لئے روٹی ڈالی جبکہ ملازمہ نے اسے بارہ کا پر وہ اپنا کام پر وہ اسے اپنا اور میر کا کام خود کرنا اچھا لگ رہا تھا اور یوں پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم پاس ہو رہا تھا بلکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے وہ پاگل ہو جاتی روٹی ڈال کر وہ اس نے باقی کارٹا فریج میں رکھا تبھی اس کے نظر موٹی ہری مرچوں پر پڑی اور اس نے مرچوں کی ریسیپی بنانے کا سوچا جو اکثر چنے کی دارے کے ساتھ اس کی والدہ اسے بنا کر دیتی اس نے ابھی ریسیپی بنا کر شیلف پر رکھی جس سے لیمو کے چھڑکاؤ کی وجہ سے دھوان ہو رہا تھا جو کہ ہوتا تھا میر نے بینہ سوچے سمجھے اس کی ریسیپی کو دھو ڈالا جسے یاد کرتی وہ شدت سے رونے لگی میر گلاس میں پانی لیا اس کی طرف بڑھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہاری ریسیپی ہے میں سمجھا تم سے کچھ جل گیا میر نے اکس کی اس کر دیکھا ہیا نے نیر بھرے نینو سے اس کی جانب دیکھا آپ پوچھ تو لیتے میر میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی ہیا کہتی پھر رونے لگی اٹسو کے ہیا دوبارہ بن جائے گی میر نے اسے چپ کر آنا چاہا کہنا آسان ہے چلی کو کارتے وقت ہاتھوں میں اتنی جلن ہوتی ہے ہیا نے ہاتھ آگے کر کے بتایا تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی فضول ایسی بھی بنانے کی میر اب کچھ برہمی سے بولا آپ کو کیا معلوم کہ میری کتنی فیوریٹ ہے میں نے چنے کی ڈال کے ساتھ سپیشل بنائی تھی وہ سنسون کرتی بنانے لگی اوہ میں یہ کیسے بھول گیا کہ میری تیکی میج کو تیکی چیزیں پر سند آتی ہیں وہ دل میں بولا انچا بول کر اپنی شامت نے بلوانی تھی اچھا اب رو مت یلو پانی پیو پھر کچن میں چلو میرے ساتھ مل کر بنائیں گے مجھے بتاتی جانا میں بناتا جاؤں گا اب خوش آخر کار میر نے فیصلہ کیا وہ سے یوں روتا دیکھ تھوڑی سکتا تھا جس پر وہ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس بھی تھی اس کے ساتھ کی جن کے جانے پڑی میر نے اپرند باندھا ہیا نے شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے سب سے پہلے موٹی ہری میرچیں لیں اس نے جلدی سے چار پانچ میرچوں کو نکالا دو عدد لی مولے اس کے بتانے پر وہ کیابینٹ میں سے چارٹ مسالہ لے آیا میرچوں کو دھو کر ان کے سیرے جتا کر کے انہیں بیٹ سے چیرا واقعی میرچیں چیرتے وقت ہاتھوں میں جلن ہوئی تھی جسے وہ برداش کر گیا فرائی پین کو اچھی طرح دھو کر اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس میں چھٹکی بھر نمک دالا آئل گرم ہونے پر اس نے احتیاط سے ایک کر کے میرچیں ڈالیں آنچ دھیمی کر کے سپون کی مدد سے انہیں اُلٹ پُلٹ کرنے لگا جب وہ تھوڑے بلاک شیٹ میں آئی تو میر نے چھلا بن کیا پھر اس پر ایک سپون چاٹ مسالہ بھر کر ان میرچوں پر ڈالا آخر میں لیمو کا رس نچوڑا تو آئل گرم ہونے کی وجہ سے اس سے دھوڑے ٹائم کے لیے تھا دیکھا ابھی آپ نے یہ دھوڑے ٹائم کے لیے ہی ہوتا ہے ہیا نے آگے بڑھ کر میر کو بتایا میر نے اب کی بار کان پکڑے ارے اتنی بڑی بات نہیں میں بھی نہ ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی جا اور چینج کر کے آؤ میں ڈینر ٹیبل پر لگاتی ہوں ہیا کے کہنے پر میر نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ جیسے کہنا چاہتا ہو کہ بہت جلدی نہیں خیال آ گیا پھر وہی کچھ بول کر وہ محترمہ کا موٹ خراب تھوڑی نہ کرنا چاہتا تھا اس لئے چپ چاپ اپنے اپرن کو اتارتا ہوا نہایت چرافت سے روم میں چلا گیا جانے سے پہلے اس کے گھال پر ہلکی سی بائٹ لینا نہیں بھولا اوف ہو گیا تو بھی نہ کبھی بلکل بچوں جیسا بیہیو کر دیا وہ اپنے سر پر چپت لگاتی فریج کی جانی پڑی ہیا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا رہی تھی تب ہی میر فریش سا چیر کھینچتا اپنی جگہ پر آجمان ہوا ہیا بھی سارا کھانا ٹیبل پر لگاتی اس کے ساتھ والی چیر پر بیٹھ گئی دونوں نہایت خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جبکہ ہیا بار بار میر کا چیرہ دیکھ رہی تھی میر بار بار اس کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کر رہا تھا تب ہی کھانے سے ہاتھ رکتا پوچھنے لگا میر کے کہنے کی دیر تھی کہ ہیا نے ہاتھ میں اٹھایا نوالا بھی پلیٹ میں رکھ دیا پہلے آپ بتائیں ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے ہیا میر کی طرف دیکھتے بولی کیوں کس بات پر میر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا وہ ان میرچوں کے لئے ہیا اتنا کہتی سر جھکا گئی جبکہ میر کو معلوم تھا وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ہیا یہاں دیکھو میری طرف میر نے ہیا کی ٹھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چیرہ اٹھایا یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہو جاؤں میر نے کہتے ساتھ اسے اپنی گوچ میں بٹھایا اور اس کے گرد بازو باندے بلکہ سچ پوچھو تو تمہاری انہی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے ہی تو میں جینے لگا ہوں تمہارا چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹنا پھر میرا منانا یہی تو میریٹ لائف کا اصل حسن ہے انہی چیزوں کو تو میں نے بارہ اپنی لائف میں مس کیا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا کہ تم میری انتل حیات ہو اور اپنی زندگی سے ناراض ہو کر میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے موٹو کا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا جو میر کو اندر تک سرشار کر گیا چلو اب کھانا کا ہے میر نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلائے وہیں آج ہیا نے بھی میر کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا ہیا کے اس طرح پر میر نے چلی ڈیس کی اسے بھی کافی اچھی لگی کیسی ہے میر ہیا نے اشتیار سے پوچھا بڑی اچھی تھوڑی کھٹی تھوڑی سپائسی اور تھوڑی تیکی بلکل میری جانم کی طرح میر نے اسے شرارت سے کہتے ہیں آنکھ ونگ کی جس پر ہیا کا چہرہ سوٹ ٹماٹر ہوا وہ شرم سے میر کے سینے میں سر چھپا گئی جس پر میر کا جاندار کہکہ اوپرا وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری دیکھ رہی تھی صبح ہی اسے میر نے تیار ہونے کو کہا تھا وہ زین کے لئے شینہ کا ہاتھ مانگنے ملک صاحب کے گھر جانے والے تھے زین کا دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے اور دوست کے نام پر میری اس کا سہارا تھا ہیا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوش تھی کیونکہ شینہ اپنی پرانی باتوں سے اکس کی اس کر چکے اور کافی حد تک اس میں بدلاؤ بھی آ گیا تھا وہ خیالوں میں گھوم تھی تب ہی اپنے پیچھے اور بھرتے میر کے اکس کو نہ دیکھ سکی چونکہ تب جب اس نے اپنے ہی سہار میں لیتے تھوڑی اس کے کندے پر ٹکائے کن خیالوں میں گھوم ہے میر نے اس کے کان میں سرکوشی کی میں تو ڈھری گئی تھی میر ہیا نے فوراں سے دل پر ہاتھ رکھا اچھا جبکہ ڈرنا تو میرا بنتا تھا یہ کیا چہرے پر من من تھوپ رکھا ہے میر نے اس کے میک اپ کو نشانہ بنایا میر کے کہنے پر ہیا اس کا حسار توڑتی آگے ہوئی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا واقعی میر جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے لیکن اسے ہسی زب کرتا دیکھو چلائی میر جائیں میں آپ سے بات نہیں کر رہے اتنی محنت سے میں تیار ہوئی ہوں اور آپ میں کے مزاق بنا رہے ہیں ہیا مو پھولائی بولی اچھا ادھر نزدیک آؤ تو دیکھ کر بتاؤں کیسی لگ رہی ہو دور سے شاید نظر نہ آیا ہو مجھے اس نے اس کا روک اپنی جانب مورتے کا بہت پیاری لگ رہی ہو بس ایک چیز کی کمی ہے میر کے کہنے پر وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑی جیسے وہ کمی ڈھوننا چاہ رہی ہو کیا ہیا نے پوچھا آنکھیں بند کرو وہ اسے حکم دے رہا تھا اس نے جلدی سے آنکھیں کلوز کی لیکن ٹھیک طرح سے نہیں آنکھ کی جھری سے وہ دیکھ رہی تھی وہ جو جیب سے کچھ نکالنے لگا تھا اس کی حرکت نوٹ کر گیا میڈم اگر آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی سٹویٹنگ کے بدلے میں آپ کو کوئی سزا دوں تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو ورنہ بعد میں آپ مجھ سے حصر ہی لاکر رہ گیا تھوڑی دیر بعد اسے اپنی گردن میں اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا لیکن وہ چپ چاپ کھڑی رہی اس کی دھمکی کافی پورا حصر رہی کہ وہ جنبش تک نہیں کر رہی تھی اب کھولو آنکھیں اس کے کہنے پروائیستہ سے آنکھیں کھول گئیں سامنے اگریسیم ٹیبل کے شیشے میں اس نے اپنے گلے میں پہنے خوبصورت نظر آتے نیکلس کو چھوا اور بے دھیانی میں اپنے اور اس کے اکس کو میرر میں دیکھا کیسا ہے اس کی حرکت پر زیرے لب مسکراتے پوچھا گیا بہت خوبصورت وہ پلزایا کیے بغیر بولی تھی مجھے معلوم ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں لیکن ابھی میں اپنے بارے میں نہیں اس نیکلس کے بارے میں پوچھا ہوں وہ گھنبری لہجے میں بولا میں بھی نیکلس کے بارے میں بتا رہی ہوں اسے اپنی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتی محسوس ہوں اس کی جان لیوا قربت اور اپنی چھوڑی پکڑے جانے کی وجہ سے وہی بے رب سا بولی جس پر وہ مبم سا مسکراتا اسے پیار لٹھاتی نظروں سے دیکھنے لگا اس کی خاموشی پر وہ پلکوں کی چلمن کو اٹھا گئے لیکن زیادہ دیر اس کی جذبے لٹھاتی نظروں میں نہیں دیکھ سکی نروسی ہوتی وہ انگلیاں چٹکانے لگی اوہ نہیں وہ فوراں سے اس کے سامنے آتا اس کے ہاتھ پکڑ گیا اور پھر اپنی جیب سے ایک محملی کیس نکالا جس میں جڑاؤ کنگندے جن کا ڈیزائن یونیک تھا وہ اس کی کلائی میں سجا گیا واہ تمہارے ہاتھوں میں تو آ کر اس کی شان مزید پڑ گئے ورنہ لیتے وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے پیارے لگیں گے اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری بوسا دیتے بولا جبکہ وہ جیم کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا گئے یار یہ کیا نائنصافی ہے میں نے پیار سے اتنے تمہیں دو دو گفت دیا ہیں یہ سوچ کر کہ گفت دیکھ کر تمہارے خوشی کے مجھے حق کرو گی لیکن یہاں تو مجھ بھی شکریہ کہنے کے بھی اثار نظر نہیں آ رہے تمہاری طرف سے وہ محسنوی ٹھنڈی آ برتا بولا جبکہ اس کی بات پر اس کی رنگت لال ٹماٹر ہوئی یار اب کچھ کہو بھی وہ منتظر تھا جیسے اس کے موہ سے اپنی تاریف سننے کو کیا کہوں وہ کنفیوز سی بولی زیادہ کچھ نہیں وہ تین میجک ورڈ بول دو وہ زیرے لب مسکراتا بولا جبکہ اس کی بات پر اس نے حیرانگی سے اسے تکا جیسے پوچھنا چاہتی ہو کون سے ورڈ یار وہی جو اکثر ہو بیشتر میں تمہیں کہتا رہتا ہوں اب کے اس نے یاد کروایا بولو بھی میں منتظر ہوں وہ اس کی تھوڑی کو چھوٹے اسے بولنے پر اکسانے لگا لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور موقع دیکھتی فرار ہوئی جب تک وہ کچھ سمجھتا وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے دروازہ کھول چکی تھی باہر جانے سے قبض وہ ٹھہری پیچھے مر کر دیکھا کیا محبت کے لئے زبان سے اقرار کرنا لازمی ہے میں سرابہ محبت ہوں کیا آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو سنے میر جیسے جسم کو روک کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ مردہ ہو جاتا ہے ویسے ہی میرے لئے آپ ضروری ہو ورنہ آپ کے بنا میں سانس بنا لوں یہ کہتی وہ چھپک سے کمرے سے گائی پوئی جبکہ پیچھے میر اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتا اندر تک سرشار ہوا پھر اپنے کپڑے لیتا واشروم کی طرف پڑا کیونکہ زین بے سبرہ بنا اسے کال پہ کال کر رہا تھا اس کی ٹانگ تو وہ وہاں جا کر کھینچنے کا ارادہ رکھتا تھا زین کا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا کیونکہ اس کی گارنٹی میر نے دی تھی ملک صاحب اور ان کی بیگم تو ویسے بھی پھولے نہ سما رہے تھے اتنا اچھا رشتہ خود چل کر ان کی تہلیز پر آیا تھا شینہ کے والدہ انہائیات نہیں تھے صرف ایک بہن تھی جس کے پاس وہ رہ رہی تھی اور ملک صاحب ہی اس کے کرتا دھرتا تھے شینہ سے بھی رضا مندی لی گئے اس کے حامی بھرتے ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر لی گئے زین نے جہے اس کے نام پر کچھ بھی لینے سے منع کر دیا جبکہ میر نے ملک صاحب کو یقین دلایا کہ شینہ کی شادی کا خرچہ وہ اٹھانے کے لیے بخوشی تیار ہے یوں مہینے کے اندر ہی اندر ان کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئے کیونکہ زین کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی میر ہی اس کی فیملی تھا ہیا ہر چیز میں برچر کا حصہ لے رہی تھی میر کے فورس کرنے پر وہ اس کے ساتھ گاؤں بھی نہ جا سکی واپسی پر میر کے ساتھ زوبی بھی تھی بھر شازمہ کو فیلحال ساتھ لانے سے اس نے انکار کر دیا تھا مشکل سے تو وہ اپنی اور ہیا کی لائف کو سیٹ کر پایا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر کوئی بدمز کی ہو اس لیے شازمہ کو اگلی پار ساتھ لے جانے کا کہہ کر ٹال آیا جبکہ شازمہ میر کے ساف انکار پر جل بھنسی گئے زوبی بھی میر کے انکار پر کچھ نہیں بولی یہاں آ کر زوبی کے لیے بھی نیا گھر سرپرائز تھا حارون کا تبادلہ ان کے اپنے گاؤں ہو گیا اس لیے ارمگان کی رہائش کا مسئلہ بنا کیونکہ اس کا یونیورسٹی میں لاس سیمسٹر تھا تو میر کے کہنے پر وہ فیلحال میر پیلس میں ہی شفٹ ہو گیا کہ حارون کا گھر سرکاری تھا جو تبادلے کی گھر سے ہی ہے اسے الالٹ ہوا تھا ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا ارمگان کو وہاں آئے ہوئے شروع شروع میں حیاء کو اسے ججک ہوتی پھر ارمگان کی فرنڈلی نیچر کی وجہ سے وہ جلدی اسے گھل مل گئی کیونکہ ارمگان نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا رشتے میں تو وہ اس کی ساس اور بھابی لگ دیا لیکن وہ اسے ان دونوں رشتوں سے نہیں بلائے گا کیونکہ اس کے ایک عدد بھابی اور ایک عدد ساس پہلے بھی ہے اس لئے وہ اسے اپنا بھائی بنا لے کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں جو اللہ نے اور اللہ نے جو اسے دی تھی وہ فوت ہو چکی ویسے بھی نوشین پھپوز اسے پکی پکی بیٹی بنا آئی چکی ہیں اکے ان کے بیٹے کے ناتے وہ اس کا بھائی بنا لے اسے تب سے حیاء کی ججہ کچھ کم ہوئی اور کبھی یہ بالکل خاتم ہوئی اس کا اندازہ نہ ہوا ارمگان موج مستی کرنے والا ہر لمحے کو جینے والا ہر وقت اس کے نشانے پر زوبی ہوتی اور وہ اسے جی بھر کے تنگ کرتا جس پر اکثر وہ حیاء سے ڈانٹ پکھاتا لیکن وہ بھی ارمگان تھا فوراں یہ کہہ کر حیاء کا مو بند کروا دی تاکہ اس کی ساس بننے کی کوشش نہ کرے مجھے اتنی کم عمر ساس پسند نہیں میر نے حیاء کو آفیس آنے سے منع کر دیا حیاء بھی کچھ نہیں بولی کہ وہ ان دنوں شادی کے کاموں میں بزی تھی آفیس کو کہاں ٹائم دے پاتی بات کی بات میں دیکھی جائے گی یہ کہہ کر وہ کاموش ہو گئے آج انہیں واپسی میں کافی دیر ہو گئی آتے ہی سب لاؤنج کے سوفے پر دھیر ہوئے تھکنزن کا برا حال تھا ارے حیاء بھی یہ کیا آپ نے تو مجھے شوفر ہی بنا ڈالا وہ بھی موف کا ارمگان دونوں ہاتھوں میں تھامی شاپنگ بیک سینٹرل ٹیبر پر دھیر کرتا حیاء کو تنگ کر رہا تھا ارے ایسے کیسے موف میں ہم آپ کی محنت کے عوض آپ کو بہت اچھا سا گفت دیں گے نا حیاء نے ساتھ بیٹھی زوبی کا ہاتھ پکرتے زومائنی لہجے میں کہا پھر تو یہ خادم ساری عمر آپ کی غلامی کو تیار ہے ارمگان سوفے پر اٹھ کر سر کو ہلکا سا خم دیتے بولا جس پر حیاء کھل کھلا کر ہسی اوپر سے میر نے جب یہ منظر دیکھا تو زب سے اپنی مٹھیاں بیچتا کمرے میں بند ہوا دھڑام کے آواز پر تینوں نے بے ساکتہ اوپر دیکھا میر آفیس سے آگئے کیا حیاء نے پانی لاتی ملازمہ سے پوچھا جی صاحب تو آپ کے جانے کے پانچ منٹ بعد ہی آگئے تھے بہت غصے میں تھے جی کوئی فائل ڈھونڈ رہے تھے جی میں پانی لے کر گئی تو مجھے بھی ڈانڈ کر بھگا دیا ملازمہ کافی بات ہونی تھی اس لئے حیاء کو ساری ریپورٹ دی جبکہ حیاء کے ساتھ ساتھ زوبی بھی حیرت میں گھری کیونکہ میر کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا پاپا اتنے غصے میں کیوں ہے حیاء زوبی نے ایک کم گھبرا کر حیاء کا ہاتھ تاما کچھ نہیں آفیس کی کوئی ٹینچن ہوگی میں دیکھتی ہوں جا کر تم فکر مت کرو حیاء اس کے گھبرائی لہجے کو دیکھ اسے ریلاکس کرتی اپنے روم کی طرف بڑی جبکہ ذہن الجھا ساتھ روم میں تاکل ہوئی تو دماغ گھوم سا گیا سارا کمرہ بکھرا پڑاتا جیسے کوئی چیز ڈھوننے کی کوشش کی گئی ہو آگے بڑی تو دیکھا کہ میر علماری میں سردیت دراز سے ایک چیز نکال رہا تھا میر حیاء کی پکار پر لمحے بھر کو میر کے ہاتھ تھمیں لیکن پھر سے وہ اپنے کام میں مصوف ہو گیا یوں ظاہر کیا جیسے حیاء کی آواز سنی میر یہ سب کیا ہے کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے حیاء آگے بڑی اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی اسے استفسار کر رہی تھی حیاء کے کندے پر ہاتھ رکھنے پر میر ایک تم پیچھے مورا کہاں تھی اب تک اور فون کہاں ہے تمہارا کہاں اتنی بزی تھی کہ بار بار میرے فون کرنے کے باوجود بھی کال کاٹ رہی تھی میر برہمی سے بولا مارکٹ گئے مارکٹ گئے تھے حیاء اتنا بولی لیکن آج تو تمہیں کہیں نہیں جانا تھا کل تک تم ساری شاپنگ کمپلیٹ کر کے آئی تھی نا میر غصے سے بولا وہ زین بھائی کا فون آیا تھا شینہ اور انہوں نے اپنی پسند کا برائیڈل ڈریس لینا تھا پر آنٹی نے شینہ کے گھر سے نکلنے پر پاک بندی لگا دی کیونکہ شادی میں ہفتہ ہی بجائے اور زین بھائی کو بھی ہسپٹل کے کام سے دوسرے شہر جانا پڑا ان کے واپسی ماہوں والے دینی ہوگی تو انہوں نے مجھ سے کہا برائیڈل ڈریس کا وہی لینے گئے تھے ایک برائیڈل ڈریس کے لینے میں دو گھنٹے لگا دیے تم نے اس کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھوڑا تھا نہیں وہ ساتھ میں میچنگ کی باقی چیزیں بھی تھی پھر ارماغان نے کچھ تیر اپنی چیزیں لی واپسی میں شینہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں ارماغان نے کہا کہ ڈریس اسے دکھا دیں کہیں بعد میں چینج کروانے پر ایشو نہ ہو بہت وہ کہانی تو بہت اچھی ہے اب فون کا بھی بتا دو کیوں بھار بھار کال کٹے جا رہی تھی تم وہ میرا فون ارماغان کے پاس تھا میں اس سے مانگ بھی رہی تھی لیکن اس نے نہیں دیا اور اپنی پاکٹ میں رکھ دیا یہ کہہ کر کہ گھر جا کر کوپ ساری باتیں کر لینا ہیا نے جلدی سے کہا ایک دفعہ پوچھ تو لیتی کہ کس لئے کال کر رہا تھا رومانس کے لئے نہیں کر رہا تھا ضروری بات کرنا تھی مجھے میں یہاں اپنے بہت بڑے ٹینڈر کی فائل صبح جلدی میں بھول گیا کلائنٹ کو میٹنگ روم میں بٹھا کر یہ کہہ کر کہ میں آدھے گھنٹے میں آ اور یہاں پیچھے دو گھنٹے سے مسلسل خوار ہو رہا ہوں ملازمہ سے پوٹھا تو اس نے کہا کہ صبح روم کی صفائی حیاء میں ہم نے کی تھی اس لئے محترمہ کو کال پر کال کیے جا رہا تھا لیکن محترمہ تو اپنے سیر سپاٹوں میں ہی بیزی تھی اسے کیا معلوم کہ یہاں کوئی کتنی عذیت میں ہے اب کھڑی کھڑی مو کیا دیکھ رہی ہو میرا ڈھونٹ کے دو جلدی سے فائل میر کے ایک ایک لفظ اسے تیر کی طرح چوب رہا تھا وہ ہڑ بڑھائی آگے بڑی کمرے میں کوئی شیف نہیں جگہ پڑنا تھی اتنی ٹینشن میں اسے بھول گیا تھا کہ اس نے فائل کہاں رکھی تھی مبادہ اسے یاد آیا وہ روم سے منسلک سٹڈی روم میں گئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی میر کو فون پر محصوف پا کر وہ اس کے سامنے جا کر پتہ نہیں فون پر کیا کہا گیا کہ میر کی پہشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا میر نے بینہ کول کاٹے فون سامنے کی دیوار پر مارا جس سے حیاء در کر اچھ لے میر نے حیاء کے ہاتھ سے فائل چھپٹی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا مبارک جس چینڈر کو پانے کے لیے پچھلے ایک ماہ سے محنت کر رہا تھا وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے خاک ہوا کلائنٹ مزید انتظار نہ کرتے جا چکے ہیں میر نے کہتے سالی فائل کے ٹکڑے ہوا میں اچھا لے جو حیاء کے اوپر ہی گرنے لگے تھے اور کوئی تنپن کرتا روم سے نکل گیا حیاء بھی اس کے پیچھے بھاگی لیکن دروازے پر ارمگان کو دیکھ اپنی جگہ فریض ہوئی وہ سب سن چکا تھا حیاء کو اس کی نظریں چھرانے سے اندازہ بھا سوریہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ایک مزاق آپ کو اتنا بھاری پڑے گا ارمگان نے کہتے ساتھی حیاء کا موبائل اس کی جانی پڑھایا شاید وہ یہی دینے آیا تھا حیاء نے فوراں تھاما ارمگان فون دے کر وہاں سے چلا گیا حیاء روم میں آ کر سر تھامے بیٹھ گئی انجانے میں وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی وہ گاڑی کو بے مقصد سڑک پر گھوما رہا تھا آخر کار تھکا کر گاڑی کو ایک جگہ روکا اور باہر نکل آیا بالوں کو مٹھیوں میں جگڑے کو اس طرح کی کیفیت میں تھا وہ حیاء پر اتنا غصہ ہو کر آیا تھا کیا وجہ سے فائل کا نام ملنا تھا نہیں اس نے فوراں نفی میں سر ہلایا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنی کیفیت کو اس کا شاید ارمگان کے ساتھ زیادہ فرینک انداز اسے پسند نہیں آ رہا تھا شاید اس لئے وہ اس کی اس منزل پر آ گیا تھا جہاں محبوب کو اگر ہوا بھی چھولے اب گوارہ نہیں کرتے وہ جانتا تھا کہ اس کی حیاء بہت معصوم ہے اس پر شک کر کے گناہ نہیں کر سکتا تھا میں حیاء سے کہہ دوں گا کہ ارمگان سے فاسطے پر ہے وہ خود ہی میری بات کو سمجھ جائے گی اب اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ جو ہمیشہ حیاء کے سامنے لڑکیوں کا نام لے کر اسے چھیرتا تھا اور پھر اس کی جنجلات سے لطفاً دوز دو کر اسے جلسی کا کتاب دیتا کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے محبوب کو تصور میں ہی سی کسی اور کے ساتھ دیکھنا انہی سب سوچوں میں گھرا وہ گھر پہنچا لاؤنج میں ہی حیاء اسے مل گئی وہ اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ارمگان تھا رات کے اس پہر دونوں کو اکٹھا دیکھ وہ سب سے مٹھیاں بیٹھا ان دونوں کو اکنور کرتا روم کی جانب پڑ گیا جبکہ حیاء جس کو میر کی خیار موجود کی میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے اور حیاء کو اکیلے لاؤنج کے چکر کرتا دیکھ اس سے پوچھنے لگا ابھی اسے تھوڑی دیر گزی تھی تب ہی میر آ گیا اور میر نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ اور مائنی میں شک اور ہی مائنی لے لیا شک کا کیڑا میر کے دھماگ میں گھر کر چکا تھا اب اس کی لپیٹ میں کیا کیا آنا تھا یہ دیکھنا باقی تھا حیاء کھانا ٹری میں لیے روم میں داخل ہوئی تو میر واش روم میں تھا میر جب واش روم سے نکلا تو اسے ٹری میں کھانا سجائے اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا میر آ جائیں کھانا کھالیں حیاء نورمل سے آواز میں اسے بتاتی کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی جیسے ان میں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو نہیں میں کھا کر آیا ہوں وہ جھوٹ بولتا اپنی سائٹ پر لیٹتا آنکھوں پر بازو رکھا تم کھالو جبکہ حیاء جو اسے کہنا چاہتی تھی کہ کیا پہلے کبھی میر کے بغیر اس نے کھانا کھایا اس کے انتظار میں وہ جو ابھی تک بھوکی تھی لیکن اسے یوں لیٹا دیکھ اپنے ہونسل گئے اس کے برطن دوبارہ ٹری میں رکھے اور باہر جانے لگی سنو میر کی آواز پر وہ امید سے پلٹی مجھے معلوم ہے میر مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتے وہ سوچتے ہوئے موڑی میر کی جانب متوجہ ہوئی پلیز جاتے ہوئے لائٹ آف کر دینا اس کے الفاظ حیاء کہ مان کی دھجیاں اڑا گئے وہ سوکٹ پر ہاتھ مارتی لائٹ آف کرتی باہر نکل گئے برطن کچن میں رکھتے وہ سنگ پر جھکی اور بے آواز آنسو بہانے لگی اس کے ان دونوں میں اس کے ان دونوں میں مزید دوریاں بڑھتی گئیں اور وہ دونوں اپنے اپنی جگہ خاموش تھے اب سب سے زیادہ برا حل حیاء کا تھا میر نے اسے بولنا تک چھوڑ دیا سوائے مجبوری کہ وہ اسے بلاتا تک نہ تھا آج شینہ کی ماں ہوتی حیاء جس نے سب شادی کی تیاریاں سورو شور سے اب اس کا دل ایک دم سے اچھاٹ ہو گیا وہ ڈرسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی تب ہی میر روم میں داخل ہوا صبح سے وہ ملک صاحب کے یہاں تھا سارے انتظام کی دیکھ بال کے لیے آگئے آپ میں نے آپ کے کپڑے رکھ دیا آپ تیار ہو جائیں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں حیاء سورت سے بیٹ پر پڑا تو پٹا اٹھاتے بولی نہیں چائے رہنے تو ابھی ٹائم نہیں ہے پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہے میر کہتا واش روم میں گائی ہوا حیاء اپنی آنکھ میں آنے والی نمی کو صاف کرتی نیچے چل دی جب لاؤنج میں پہنچی تو اس کی نظر سامنے سوبی کے ساتھ بیٹھی شاس ماں پر پڑی ساتھی سنگل صوفے پر براجمان میر زیاغم پر بھی السلام علیکم بابا سائن میر کی دیکھا دیکھی وہ بھی میر زیاغم کو بابا سائن بلاتی والیکم السلام جیتی رہو گھر تو کافی اچھا ہے بہو سائن بہت بہت مبارک ہو تمہیں میر زیاغم گھر کی ایک ایک چیز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ سب آپ کی دعاوں کا سمر ہے بابا سائن صدا سوہا گندو اللہ سائن زیادہ خوشیاں دکھائے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے وہاں سے چلے گئے کیسی ہیں آپ شازمہ پی آپ کے وہ شازمہ کی طرف پڑی میں تو ٹھیک ہوں تم سناو کیسی ہو جی ٹھیک ہوں اب طبیعت کیسی ہے آپ کی اس نے رسم نبھائی اب تو پہلے سے بہت بہتر ہوں وہ ابھی باتیں کر رہی تھیں کہ اتنے میں میر سیڑیوں سے اترتا نظر آیا چلیں اس نے سب پر سرسری سی نظر ڈال دیکھا اور خود باہر نکل گیا سب ہی اس کے پیچھے پیچھے تھے ڈرائیونگ سیٹ میر نے سنبھالی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر میر زیاغم جبکہ وہ تینوں پیچھے بیٹھی تھے ان کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھی زوبی اور شازمہ اپس میں باتوں میں لگی تھی میر اور میر زیاغم بھی کاؤں کا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے جبکہ حیاء جیسے وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل گھورے جا رہی تھی میر نے باپ سے بات کرتے بیک بیو میرر سے ایک دو بار حیاء پر سرسری نظر ڈالی اسے یوں خاموش کسی سوچ میں گم دیکھ میر کا دل بھی چین ہوا جیسے وہ چہ چاہتی حیاء ایک تم سے خاموش ہو گئی تھی کیسے وہ چہ چاہتی ہوئی حیاء ایک تم سے خاموش ہو گئی تھی انہی سوچوں میں انہی سوچوں میں وہ شینہ کے گھر پہنچ گئے مائے ہوتی دلہ کو تو آنا ہی نہیں تھا اس لئے وہ ہی آئے تھے سب گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوئے ان سب کا پرتا پاک طریقے سے خیر مقدم ہوا مرد حضرات کے لیے لہتا جگہ تھی میر اور میر زیاغم کو ملک صاحب وہاں لے گیا جبکہ میسیس سبینہ ان تینوں کو گھر کے اندر لے آئیں جہاں لاؤنج میں کرسیاں لگا کر سامنے ایک خوبصور سٹیج بنایا گیا شازمہ نے سبینہ سے اپنا تعرف پہلی اور خاندانی بیوی کے طور پر کروایا شازمہ کے لہجے کا تفاق اور حیاء کو بہت محسوس ہوا شازمہ نے سبینہ سے اپنا تعرف پہلی اور خاندانی بیوی کے طور پر کروایا شازمہ کے لہجے کا تفاق اور حیاء کو بہت محسوس ہوا در پردہ وہ حیاء کو احساس دلا رہی تھی کہ وہ جتنی بھی میر کی پسندیدہ بن جائے کہ وہ جتنی بھی میر کی پسندیدہ بن جائے خاندانی بیوی تو شازمہ ہی کہلائے گی اس کی بات پر حیاء کا دل مزید پورا ہوا تھا زوبی کو بھی شازمہ کا یہ انداز کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا سبینہ نے ان کو سامنے سٹیج کے سامنے سوفے پر بٹھایا تھوڑی دیر بعد وہاں مائیوں کی دلن بنی شینہ کو دوپٹے کی چھاؤں میں لائیا گیا سب نے باری باری رسم کی رسم کے بعد تعدیر حیاء شینہ کے ساتھ ہی بیٹھی رہی کھانا کھانے پر سبینہ بیگم حیاء کو بلانے آئیں حیاء کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہلکی سے مسکرات چیرے پر سجائے سبینہ بیگم کے ساتھ بہار آگئی جہاں کھانے کا انتظام تھا حیاء زوبی اور شازمائے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے سبینہ بیگم نے کھانے کی چیزوں سے ان کا ٹیبل بھر دیا زوبی کی دیکھا دیکھی حیاء نے بھی تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے لیکن کھانے کو بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا وہ بس پلیٹ میں چمچہ ہلائے جا رہی تھی تھوڑی دیر تک ملک صاحب کے ساتھ میر بھی وہاں آگیا وہ سب کھانے کا انتظام دیکھنے آئے تھے ملک صاحب ان کی ٹیبل پر آ کر پوچھنے لگے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں جبکہ میر ان کے ساتھ کھڑا خاموشی سے حیاء کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا جو صرف پلیٹ میں موجود کھانے کو چمچ سے ہلائے جا رہی تھی ملک صاحب کے کہنے پر بھی اس نے سر نہیں اڑھایا وہ سر جھٹکتا ہوا ملک صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد ہی سب واپس جانے کو تار تھے حیاء آپ کی بار بھی صاحب کا پوزیشن میں سر جھکائے ہوئے تھی گھر پہنچنے کے بعد سب نے اپنے اپنے کمروں کا روح کیا تھا حیاء بھی کمرے میں داخل ہوئی فوراں سے کپڑے چینج کرتی کمرے کی لائٹ آف کرتی بیٹ پر اپنی جگہ آ لیٹی میر کچھ دیر میر زیغم کے پاس ٹھہرا تھا جو ان دنوں جو اسے دونوں بھی ہیوں میں مساوی صلوق رکھنے کا کہہ رہی تھے جبکہ وہ چھپ تھا فیل وقت اس کا ذہن حیاء میں الجھا ہوا تھا وہ حیاء سے خفا رہ کر حیاء سے زیادہ خود کو دوب دے رہا تھا اسی الجھن میں وہ اپنے روم میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرے نے استقبال کیا اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو سامنے ہی حیاء اسے بیٹ پر ایک سائٹ پر سیدھی لیٹی نظر آئے جبکہ آنکھوں پر بازو دھرے تھے شید سو رہی تھی میر بھی آگے بڑھ کر اپنا نائٹ ڈریس لیتا واش روم کی طرف بڑھا تھوڑی دیر بعد وہ بھی حیاء کی پوزیشن میں اس کے ساتھ آن لیٹا اس نے حیاء کی جانب کروٹ لی تو اسے محسوس ہوا حیاء کا جسم ہلکے ہلکے لرہ سا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر حیاء کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تو اس کے شک کی تصدیق ہو گئے وہ واقعی رو رہی تھی میر کے بازو ہٹانے پر حیاء ایک تم سٹ پٹائے اس کی سرکھ آنکھیں میر کی آنکھوں سے ملی اس نے غصے سے میر سے اپنا بازو چھڑوایا اور میر کی طرف پیٹ کر گیا میر کو اس کی حرکت پر غصہ تو آیا لیکن ضبط کر گیا پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ بھی کربر بدر کر لیٹ گیا یہ الگ بات تھی کہ نید ان دونوں سے روٹ گئی تھی دونوں نے ہی رات چاکتے گزاری فجر کے آزان پر حیاء نے اٹھ کر وضو گیا اور پھر مسلح پر آ گئے تب تک میر بھی شاید اٹھ کر مسلح جا چکا تھا وہ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خدا سے کیا مانگے الفاظ جیسے اس کے ذہن سے ہی مٹ گئے تھے وہ خالی ہاتھ چہرے پر پھرتی اٹھ گئے جائے نماز سمیٹ تھی وہ اسے اس کی جھکا پر رکھ رہی تھی کہ اتنے میں میر روم کا دروازہ کھول کر اندر داکھی لوا وہ میر کو اکنوڑ کرتی کلام پاک کو اٹھاتی سوفے پر جا بیٹھی میر بھی آگے پڑھ کر سٹیڈی میں بند ہوا مہندی کے فنکشن میں بھی زین ان کے ساتھ موجود تھا کیونکہ مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا کل کی طرح آج بھی ان کا استقبال بہت پرجوش طریقے سے کیا گیا میر پہلے سے یہی موجود تھا وہ آفیس سے ڈائریک ملک صاحب کے گھر آیا تھا کل کی نسبت آج حیاء نے اپنا موٹ بہتر رکھا ہر ٹینشن سے فری جب میر کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ سے اس طرح نظر انداز کر رہا تھا تو اب وہ بھی وہی ہر باپ نائے گی جس کا فیصلہ آیا نے کل رات گیا تھا اس لیے وہ اب سب میں چہکتی پھر رہی تھی اس نے زین کی طرف ساری رسمیں کی اس کی بہن بن کر اور خوب نیت پٹولے زوبی بھی اس کے ساتھ ہر جگہ پیش پیش تھی کیونکہ وہ بھی آیا کو پہلے کی طرح نارمل دیکھ بہت کچھ تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ہیا اور میر کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا جبکہ شازمہ جس کے دل میں کل ہی ہیا کو بجا بجا دیکھ کر لڈو پھوٹ رہے تھے آج اسے پھر سے نارمل دیکھ وہ جل بھنسی گئی وہ میر سے ہیا کا اور میر سے ہیا کا اسے نظر انداز کرنا برداش نہیں ہو رہا تھا پھر فنکشن سے واپسی ان کی کافی دیر سے ہوئی ہیا نے روم میں داخل ہوتے روم کو لاک کیا اور کپڑے چینج کر کے سونے کو لیٹ گئے میر جب روم میں آیا تو یہ کیا روم کا ہینڈل گھمایا تو روم کو لاک دیکھ کر میر کا میٹر شاٹ ہوا وہ غصے سے دوسرے روم میں بند ہوا ہیا جو جاگ رہی تھی لاک کی آواز پر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ساتھ والے روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے کچھ دیر بعد وقفے سے روم میں ہیا کہ سسکیاں گھوچنے لگی وہ دونوں ینا کی ضد میں آ گئے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے زیند کی دلہن گھر آ گئی ان کا ولی ماں بھی ہو گیا اور شادی کے بعد وہ گھومنے کا آگان چلے گئے لیکن اتنے دنوں میں بھی ہیا اور میر نے اپنا کفل نہیں دوڑا میر نے اس دن کے بعد سے روم کا رکھ بنا گیا اس دن کی ہیا کی حرکت میر کی انا پر کاری ضرب لگا گئی اب وہ شازمہ کے روم میں قیام پذیر تھا جس سے شازمہ انتہائی خوش تھی میر کے سارے کام اب شازمہ کے ذمہ تھے ہیا بہ ظاہر خود کو سب کے سامنے مضبوط رکھے ہوئے تھی لیکن اس کے اندر کا حال صرف خدا ہی جانتا تھا شازمہ آہستہ آہستہ اس گھر میں اپنے قدم مضبوط کر رہی تھی نامیسوس انداز میں اب وہ سارا کام خود ہی ملازمہوں سے کرواتی وہی کر رہی تھی وہی باتیں جن سے شروع سے اسے چیر تھی اب بہت خوش اخلاقی سے کر رہی تھی صرف وہ صرف ہیا کو نیچہ دکھانے کے لیے ہیا نے بھی خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اب شازمہ جو بھی کرتی پھرتی وہ ذرا پروا نہیں کرتی ان دنوں اس کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ سے بھی پیزار ہو گئے تو وہ گھر کے کاموں میں دلجسپی کیوں کر لیتی ان سب کے باوجود میر نے جس چیز کو بڑی شدت سے یاد کیا وہ کھانے کے بعد ہیا کے ہاتھ کی چاہی تھی ملازمہ سے پوچھنے پر شازمہ کو معلوم ہوا کہ میر کھانے کے بعد چاہی پیتا ہے شازمہ نے ایک دو دفعہ بنائی پر میر نے سہولت سے انکار کر دیا شازمہ جو بھی کر لے ہیا کی طرح ذائقہ تھوڑی نہ لاسکتی تھی میر زیغم نے گاؤں جانے کا فیصلہ گیا ساتھی ساتھ میر زیغم نے میر سے ہیا کے متعلق بھی میر کو خوب سرزنش کی کہ وہ دونوں بیویوں میں مساوی سلوک نہیں رکھ پا رہا ہیا کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے ہیا کی کچھ خبر لے سارا سارا دن وہ کمرے میں بند رہ دیا نہ کسی سے ہستی ہے نہ بولتی ہے اور اکثر کھانے سے بھی منع کر دی دیا یہ کہہ کر کہ اسے بھوک نہیں ہے وہ بات میں کھا لے گی ان سب میں جو بھی مسئلہ ہے وہ وقت رہتے مل کر اسے سالو کر لے اس سے پہلے کے وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور وہ صرف ہاتھ ملتے رہ جائے میر زیگم میر کو دھیر ساری نصیحتیں کر کے اس کا شانہ تھپ تھپ آتی وہاں سے چلے گئے جبکہ میر کو ایک نئی راہ دکھا گئے میر شام گئے اپنے اور ہیا کے روم میں آیا تو وہ اسے کہیں نہیں دیکھی اس نے ڈریسنگ روم میں چیک کیا بھارہ کر ملازمہ سے پوچھا لیکن اس نے بھی لائل می کا اظہار کیا پھر اگلے پندرہ منٹوں میں وہ پورا گھر کھنگال چکا تھا ہیا نہ لیکن ہیا نہ ملی اب اس کا رکوپری سیڑھیوں کی طرف تھا جو چھت کو جاتی تھی اس کا اندازہ ٹھیک تھا وہ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا آسمان کو گھرے جا رہی تھی جہاں پر اب چرن پرند اپنے گھنسلوں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے یہ دیکھ کر اس کے آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ نکلا میر آگے بڑھ کر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا الجھے وال جسے کافی دنوں سے سلجھایا نہیں گیا تھا میر نے آہستہ سے پکارا ہیا نے چنبش تک نہ کی ہیا اب یہ میر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا ہیا نے خالی خالی نظروں سے میر کو دیکھا جیسے وہ میر کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو ہیا نے اپنا چہرہ میر کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور اٹھ گئی میر اسے وہاں سے جاتا دیکھتا رہا جس کی چال میں لنگڑا ہٹتی جیسے کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے پاؤں سنو گئے ہیں میر اس کے پیچھے روم میں آیا لیکن وہ واش روم میں تھی شاید واش روم سے نکلتی ٹاول سے مو ساف کرتی کوال ماری سے اپنا ایک سادہ سا جوڑا نکالے چینج کرنے چلی گئی واپسی پر مغرب کی ازانیں ہونے لگیں وہ بھینا میر پر دھیان دیئے جائے نماز بچھا کر مغرب کی نیت پاندھ میر بھی ازان کی آواز پر لب پیک کہتا مسجد روانہ ہو گیا واپس آیا تو ہیا کو بیٹھ پر بیٹھے پایا میر اس کی جانب پڑا اور اس کے قدموں میں بیٹھا مجھے معلوم ہے ہیا کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنے پر میں نے ہی مجبور کیا پلیز مجھے معاف کر دو میر نے بے قراری سے کہا میرا قصور ہیا سسکی دیکھو تم مجھے غلط مت سمجھنا لیکن تمہارا ارماغان کے ساتھ فرنڈلی رویہ ہسی تھٹھول مجھے پسند نہیں میر نے آنکھیں بن کے ایک ہی سانس میں کہا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں میر وہ بھی ارماغان کو لے کر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم میں کیا رشتہ ہے حیات صدمے سے بولی جو بھی ہو آیا وہ تمہارا محرم تو نہیں ہے بھلے ہی تم اسے بھائی بولو لیکن ہے تو نہ محرم تم اسے اب بات نہیں کروگی میر نے دو ٹوک انداز میں کہا کیوں مجھ پر اتنی پابندیاں کیوں اس لیے کہ میں خاندانی بیوی نہیں اس لیے ہر قدم پر مجھے آپ کو اپنے کردار کا پروف دینا ہوگا سوری مسٹر میر کیونکہ آج اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہی کریں گے آج ارماغان کو لے کر شک کر رہے ہیں کل کو زین بھائی کو لے کر بھی میرے ساتھ ایسا کریں گے پرسوں کوئی اور ہوگا مجھے کب تک اپنے کردار کا ثبوت دینا ہوگا حیاء ایک ایک لفظ چباتے بولی حیاء کو تو میر کی بات آگ لگا گئے مطلب وہ اتنے دنوں سے ایک نا کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی یہ صرف میر کے دماغ کا فطور تھا حیاء تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں باہ خدا میں تم پر شک نہیں کر رہا بس مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں ارماغان کے ساتھ دیکھنا کیوں ایسی کون سی نازے باہر کا تھمیں کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے جو برداشت نہیں ہو رہی آپ سے حیاء اس کی بات پر میر کا ہاتھ اٹھا اور حیاء کے گال پر نشان چھوڑ گیا سوری پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا میر حیرت سے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا اور کبھی حیاء کو جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی ثابت کر ہی دیا آپ نے آخر کے ایک حیرت من سردار جو ہے آپ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی جبکہ میر وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا کافی سارا رو لینے کے بعد وہ بیٹ پر آ کر دھیر ہوئی میر فجر کے بعد ہی گھر دا کروا وہ سیدھا روم میں آیا جہاں حیاء بیٹ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی میر نے آگے بڑھ کر حیاء کو سیدھا کیا اور سر تکیہ پر رکھا اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ وہ تڑا پیتو گیا اس نے نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے مارے ندامت کے اس کی آنکھوں سے کانسون نکلا اور پھر سلتا ہوا حیاء کے گال پر جا گیا حیاء نے قسم اس آ کر آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر جو کہ میر کو دیکھ وہ ایک دم اٹھ گئی وہ اس وقت میر کو دیکھنے کے بھی روادار نہ تھی جبکہ میر اپنے اس ہاتھ کو گھو رہا تھا جس سے اس نے حیاء کو تھپڑ مارا تھوڑی دیر بعد وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے سوائے حیاء کے جو اس وقت پچھلے لون میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی میر نے ناشتے کی ٹیبل پر اپنے گاؤں جانے کا بتایا تو شازمہ نے بھی ساتھ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کا ارادہ نومان سے مل کر آگے کا لائے عمل طے کرنا تھا وہ نومان کو میر اور ہایا کی ناراض کی کی خوشخبری اس سے مل کر سنانا چاہتی تھی شاید اس طرح وہ اس سے ناراض کی ختم کر لے کیونکہ اس کے بعد سے وہ ناجانے کتنی مرتبہ نومان کو فون کر چکی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا جس سے شازمہ کی جان پر بنی تھی میر کو ہامی بھرتے دیکھ شازمہ نے زوبی کو بھی ساتھ چلنے کا کہا زوبی کا دل تو نہیں تھا کیونکہ وہ ہایا کو اکیلہ نہیں چھوڑ کر جانا چاہتی تھی پر ماں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی اس لئے ہامی بھر لی ناشتے کے فوراں بعد وہ سب نکل گئے جبکہ ہایا ان کے جانے سے بے خبر رہی جب وہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو ملازمہ نے اسے تلا دی دوسرے دن میر اور زوبی گاؤں سے واپس آ گئے ان کے ساتھ نوشین بھی اپنے شوہر کے چیک اپ کے لئے آ گئی تھی ساتھ ارماغان بھی تھا جو چھٹیوں کی وجہ سے گاؤں گیا ہوا تھا اور اب سب کے ساتھ واپس آیا جبکہ شازمہ نے اپنی امی کے گھر رہنے کا بہانہ کر کے ساتھ آنے سے معذرت کر لی کیونکہ ابھی تک اس کی نومان سے بات نہیں ہو سکی تھی پپو تو ان کو یوں اجڑے ہلیے میں دیکھ کر دنگ ہی رہ گئیں جو ان سے تو بہت پور تپاک طریقے سے ملی لیکن ارماغان کو سلام بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کر گئے ہیا کی یہ حرکت سب کے ساتھ ساتھ میر نے بہت شدت سے محسوس کی اور شرمندگی کے سبب اپنا سر جھکا لیا کیونکہ ہیا کو ایسا کرنے پر اس نے خود ہی مجبور کیا تھا کھانے وغیرہ سے فاری گو کر نوشین پپو سے لے کر بیٹھ گئے کیونکہ ہیا انہیں بہت کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی نوشین پپو کے اسرار پر وہ کچھ نہ چھپا سکی اور سب بتا گئے جس پر نوشین پپو نے اسے سمجھایا کہ وہ میر کو غلط نہ سمجھے وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے وہ لاکھ ارماغان کو بھائی کہے لیکن یہ حقیقت نہیں جھتلا سکتی کہ ارماغان اس کے لئے نامہرم ہے وہ شک نہیں کر رہا اس کی اجازت ہمارا دین بھی نہیں دیتا اس کے بعد وہ کافی دیر تک اسے میہ بیوی کے رشتے کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں اور اونچ نیت سمجھانے لگیں ہیا کو انہیں سن کر اچھا فیل ہوا کافی دیر تک اسے میر اپنی جگہ پر دروس بھی لگا لیکن دوسرے دن نوشین پپو اپنے شہر کے چکپ کے بعد ارماغان کے ساتھ وہاں سے چلی گئے ہیا نے انہیں کافی روکا بھی لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئے کہ اب وہ ہیا کی طرف سے خوشکبری ملنے پر ہی آئیں گی جس پر ہیا جھیم پہ وہاں شہاسمہ نے بہت مشکل سے نومان کو منایا نومان پہلے تو نخرے تھی کھاتا رہا لیکن پھر مان گیا کیونکہ اب ہیا اس کی ضد بن گئی تھی وہ جان گیا تھا کہ ہیا میر سکون تھی اس کا وہ کیسے بھی کر کے میر کے سکون کو چھین لینا چاہتا تھا وہ جان گیا تھا کہ ہیا میر کا سکون تھی وہ کیسے بھی کر کے میر کا وہ سکون چھین لینا چاہتا تھا اور پھر شازمہ کو بتانے کے لیے بہت بڑی خبر تھی اس لیے وہ بھی شازمہ پر احسان جتاتا اسے محاف کر گیا تھا شازمہ نے بتایا کہ میر ہیا کو لے کر بہت پوزیسیو ہے وہ اس کارمگان کے ساتھ کھلنا ملنا زیادہ پسند نہیں کرتا یہ ساری بات شازمہ کو نادانی میں زوبی نے بتائی زوبی جب زین کی شادی کے لیے شہر آئی تھی تو ایک ہی نظر میں وہ میر اور ہیا کے چیرے سے ان کے بیچ کچھ کھچاؤ کو محسوس کر چکی تھی اس نے سرسری سر زوبی سے اس بارے میں ذکر کیا تو زوبی نے ماں کو ارمگان کی کہیں بات بتا دی جو ارمگان نے خود محسوس کی تھی زوبی نے بھی شیئر کیا تھا اب بس انہیں کسی طرح ارمگان کو اپنے پلان میں شامل کرنا تھا چاہے پیار سے یا پھر دھمکی سے اور کیسے کرنا تھا یہ شازمہ نے سوچ لیا تھا نوشین پپوک ہو گئے دو سے تین دن ہو گئے تھے ہیا امیر سے اس موضوع پر کھل کر بات کرنا چاہتی تھی وہ بھی شازمہ کی خیار موجود کی میں لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا انہی دنوں اس کی طبیعت تھوڑی سوچ سوچ سے تھی وہ زوبی کے ساتھ آ کر اپنا چیک اپ کروائی ڈاکٹر نے شام کو ریپورٹس دینے کا کہا جلدی ریپورٹس کے آنے پر جو ہاں یا نہ کی کشمہ کشمے تھی اس کے شب کی تصدیق ہو چکی جس سے وہ بہت خوش تھی وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سب سے پہلے میر کو بتانا چاہتی تھی اس خبر کو ملتے ہی وہ میر کو معاف کر چکی تھی اسے امید تھی کہ اس خبر کے سنتے میر بھی خوشی سے پاگل ہو جائے گا کیونکہ وہ بارہ حیاء سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکا تھا حیاء کی خوشی پر پھوار اس وقت گری جب اسے معلوم ہوا کہ میر کسی ضروری کام سے یہ آفیس سے ایک آنے نکل گیا یہ اسے زوبی سے معلوم ہوا تھا زوبی نے بھی حیاء سے ریپورٹس کا پوچھا لیکن وہ ٹال گئی اور میر کی واپسی کے لیے پل پل گھنے لگی صبح زوبی تو کالیگ چلی گئی اور وہاں سے آ کر اکیڈمی جبکہ وہ اسے بتا گئی تھی کہ شام تک میر پہنچ جائے گا اس کی شازمہ سے بات ہوئی تھی اسی نے بتایا کہ وہ دونوں ایک آن سے نکل چکے ایمبر پالس کے لیے شام کے ساتھ بچنے والے تھے آج کل زوبی کے پیپرز تھے اس لئے وہ بھی اکیڈمی سے اکثر لیٹ ہو جاتی حیاء نے ایک نظر روم پر مطمئن سے نظر ڈالی جہاں سب سے زیادہ خوشی اس کے سائٹ ٹیبل پر پڑے اس کارٹ کی تھی جو اس نے خود بنایا تھا اور اس میں میر کے لیے ایک سرپرائز تھا اس سرپرائز کا سوچ کری ایک شرمگی سے مسکرات نے ہایا کہ لبوں کا اے ہاتھ آگیا وہ میر کے پاس اندیدہ کلر کی ڈریس پہنے واش روم سے نکلی بالوں کو سلجانے کے بعد انہیں سوکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہاتھوں میں میر کے دیئے کنگن پہنے میر کا دیا نیکلس گلے کی زینت پنات تو کانوں میں لوکٹ کے ساتھ کے ٹاپس آنکھوں کو کاجل سے آرستہ کیے لبوں پر نیچرل سی لپسٹک لگائے وہ پلکیں جبکائے گھوم رہی تھی تب ہی کاری کے ہورن اور گیٹ کھلنے کے آواز ہے وہ اتاولی ہو کر گیٹ کی طرف جانے لگی لیکن پھر کسی سوچ کے آتے سر نفی میں ہی لاکر داخلی دروازے کی طرف پشکیے کھڑی ہو گئی کوئی مضبوط قدم اٹھاتا اس سے کچھ دور رکا آنے والے کے ہر قدم پر حیاء کے دل کی دھرکن تیز ہوئی آپ بھی لیکن یہ کیا غیر معمولی لفظ سنتے وہ اکتم موڑی تو اپنے پیچھے ارماغان کو کڑے پا ارماغان تم وہ حیران سے جی ارماغان اتنا ہی بول سکا وہ یہ امی نے آپ کے لئے پیسن کے لڈو بھیج بائے ہیں ارماغان نے کہتے ہی لڈو سے بھرا ڈبا ہیا کی جانے پڑھا اور خود اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا ہیا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو آٹھ بچنے والے تھے ارماغان سیدھا گاؤں سے آ رہا تھا اتنی لمبی ڈرائیون کے بعد وہ تھک چکا تھا اس کے چہرے سے صاف تھکن نظر آ رہی تھی جسے دیکھ اسے ترس آیا پانی پیو گے ہیا نے مارے مروت کے پوچھ لیا جی اپی کیا مجھے کپ چائے مل سکتی ہے ارماغان نے لگے ہاتھوں پر معیش کر ڈالی جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن کی جانی پڑھنے لگی چائے کا پانی رکھے وہ میر کا ریاکشن سوچنے لگی اگر میر نے اسے اور ارماغان کو پھر ایک ساتھ دیکھ لیا تو اسے غلط نہ سمجھے تو بھی نہ ہیا کیا ضرورت ہے جھلی ہے تو کیا ضرورت تھی اس کی بات پر ہم ہی بڑھنے کی جبکہ وہ سارے سرونٹس بھی اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے اس سے اچھا تو کسی ملازمہ کو آواز دے دی اور خود کمرے میں چلی جاتی وہ الٹا سیدھا سوچتے چائے کا کپ پانی میں چائے کپ میں ڈالتی کچن سے باہر نکلی اپنی سوچوں میں غلطا وہ گاڑی کے ہارن کو بھی نہ سن سکی چائے ہیا نے ارماغان کی طرف چائے کا کپ پڑھایا جسے ارماغان نے پکڑا لیکن کچھ چائے غلطی سے ارماغان کے اوپر گر گئی اوہ ارماغان نے جلدی سے کپ کے ساتھ ٹیبل پر کپ کو رکھا اور اپنی کمیز کا دامن جھٹکنے لگا اوف ایسی بھی کیا ناراض کی کہ مجھے جلا ہی دیں ارماغان نے مصنوع ناراض کی سے کہا سوری یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا پتہ نہیں بے دھیانی میں کیسے مجھ سے ہو گیا دھیان سے کرنا چاہیے تھا نا آپ کی بے دھیانی کے چکر میں میری نئی کمیز پر دھپا لگیا اب کیا ارماغان کا لہجہ عجیب تھا سوری میں صاف کیے دیتی ہوں ہیا بوکلائی سی اس کے دامن کو اپنے تپٹے سے صاف کرنے لگی جس کے لئے وہ جھک گئی اس کے جھکنے پر ارماغان نے قرب سے آنکھیں بند کی کیونکہ اب وہ جو کرنے جا رہا تھا ہیا اس سے بلکل لائم تھی وہ ارماغان پر جھکی اپنے کام میں مگن تھی جبکہ اس کی پوشت آخری دروازے کی طرف جہاں سے اگر کوئی ان دونوں کی حالت میں دیکھے گا جہاں سے وہ کوئی ان دونوں کو اس حالت میں دیکھتا تو غلط مطلب نکالتا بلکل اسی طرح وہاں کھڑے میر نے سوچا وہ ہیا کو ارماغان پر جھکے دیکھ خود پر زپنا کر سکا اور آپے سے پاہر ہوتا آگے پڑتا ہیا کو بازو سے کھینچ گیا ہیا اس افتاد پر بکھلا گئے سب سے زیادہ تھا وہ میر کے بگڑے تیور دیکھ بکھلا گئے میر آپ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شازمہ شروع ہو گئے یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں کوئی شرم ہے تم دونوں میں یا نہیں ایسا کچھ نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں تو بس کیا وہ کیا میں وہ ہاں بس وہی میں سوچوں گھر میں اتنا سا ناٹا کیوں ہے رات ہونے سے پہلے سارے ملازم سرونٹ کوارٹر میں کیوں ہے ملازم سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہیا میم نے انہیں جل چھٹی دے دی وہ تو راستے میں زوبی کو اپنے لئے اکیڈمی جانا پڑا ورنہ تم دونوں کی وہ تو ہمیں راستے میں زوبی کو لینے اکیڈمی جانا پڑا ورنہ تم دونوں کی سچائی تو کبھی ہماری سامنے نہ آتی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی کچھ تو خدا کا خوف کریں حیاء سے سب برداش ناوا تو بولی کر دوت اپنے کالے اور خدا کا خوف ہم کریں بی بی کچھ تو تم کر لیتی خدا کا خوف مانا کہ میر تم سے عمر میں پڑے ہیں لیکن اتنے بھی پڑے نہیں کہ تم ان کی پیٹ پیچھے یہ سب کرتی پھر ہو شازمہ کے جو موں میں آرہا تھا بولے جا رہی تھی زوبی اور میر دونوں شوق میں تھے کہ کس پر یقین کریں بھلا آنکھوں دیکھا بھی کبھی جھٹلایا گا ایسی بات نہیں ہے میں تو بس میر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اس لیے وہ بولنا چاہتی تھی کہ اس لیے سرونٹس کو چھٹی دی لیکن شازمہ اسے بولنے ہی تو نہیں دینا چاہتی تھی سرپرائز ہی تو کر دیا تم نے مجھے ہایا میر شیکوا کنال لہجے میں بولا میر یہ سب سچ نہیں آپ پلیز میری بات کا یقین کریں منع کیا تھا نا میں نے تمہیں پھر بھی تم باز نہ آئی میں آپ کو کیسے یقین دی لاؤں کہ میں نے ارمغان کو نہیں بولایا ارمغان ہاں ارمغان کا نام لپ پر آتی وہ ارمغان کی طرف بڑی اب وہی سب کو سچ بتائے گا اس امید کے ساتھ وہ ارمغان کی جانی پڑی تم بتاؤ نہ تم سچ بتاؤ ان کو ان کو بتاؤ نہ ہمارے پیچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جیسا یہ سب سمجھ رہے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پلیز میرا گھر بر بات ہونے سے بچا دوں وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بے برسی سے رونے لگی وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ بلکل زرد ہو گیا تھا بہت کچھ چھن جانے کا خوف اس کے چہرے پر صاف دیکھا جا سکتا تھا لیکن اسے ان سب سے نظریں چرانی تھی ورنہ اسے اپنے پیار سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑتے جو وہ کبھی نہ کرتا تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو اس کی بات پر اس کے جھڑے ہاتھ ایک دم سے ڈھیلے ہو کر اس کے پہلوں میں گرے یہ خود میرے پاس آتی تھی حالانکہ یہ جانتی بھی تھی کہ میں صرف اور صرف زوبی سے محبت کرتا ہوں پھر بیس نے مجھے ورکلا مجھے معاف کر دیں پلیز میں بہک گیا تھا وہ پھٹی آنکھوں سے اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی وہ جو اسے آخری امید مانے کری تھی اسے معلوم تھا وہ اس کا ساتھ دے گا جب ان دونوں میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو ڈرناک ایسا وہ وہی بولے گا جو سچ ہے کہ ان کے بیچ بہن بھائی والا رشتہ ہے وہ اسے اپنی بہن مانتا ہے لیکن یہ کیا وہ اس کے خلاف اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے وہ جان ہی نہ سکی لاعلمی میں بہت بڑا گناہ سرزاد ہوا تھا اس سے جس کا کفارہ اسے ساری زندگی بھرنا پڑے شاید کسی نے سچی کہا تھا شاید یہ خودگرزی کی دنیا یہاں صرف اپنے مفاد سے مطلب رکھا جاتا ہے اپنے مفاد کیلئے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی دنیا اجڑ رہی ہے صرف اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں لوگ اس نے بھی یہی کیا تھا اس کے الفاظ اس کی آخری امید بھی ختم کر گئے وہ شخص جو اس کی دنیا تھا ان الفاظ کو سن کر ڈھائ گیا اور بے ساختہ سوفے پر کرنے کے سہنداز میں بیٹھا کہنے والی نے چند الفاظ کہے تھے لیکن وہ کیا جانے وہ الفاظ کسی کی روح تک کچھل نہیں کر گئے اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کیا یہ سچ ہے جبکہ ان کو بے یقینی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ سوچ ہوئی تھی کہ کاز زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے کیسی عورت ہو تم تم نے پہلے میرے حق پر ڈاکہ مارا اور اب میری بیٹی کی زندگی بھی خراب کرنا چاہتی ہو ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر گھر اجار دیا لیکن تم نے کیا کیا میری بیٹی تو تمہیں اپنی ماں جیسا سمجھتی تھی تم نے اسی کا دل اجار دیا تمہیں اور کوئی نہ ملا جو تم اس کی کمنگیتر کے ساتھ انہوں نے جان بوجھ کر بہت دھوڑی چھوڑی اسے لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگلاوا سیسا انڈیلا ہو وہ ان کی باتوں پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکے مسلسل نفی میں سری لائے جا رہی تھی یہ سب غلط ہے وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے بولا نہ گیا آنسوں کا گولا اس کے حلق میں اٹھا گیا وہ بھاگ کر اپنے شہر کے قدموں میں آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کے شہر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کینچا اور اٹھ کر چلا گیا وہ صدمے سے اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ موت بھی ہم کو جدا کر یہاں تک کہ موت ہمیں جدا نہ کرے ذہن میں کہے اس کے الفاظ گونجے تو کیا واقعی اسے موت آ گئی تھی ایک قیامت سے کم تو نہ تھا یہ سب اس کے لیے ابھی ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی تم جو کچھ بھی یہاں سے لے جانا چاہتی ہو تمہیں اجازت ہے کیونکہ آج کے بعد تمہارا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ اس گھر سے کوئی واسطہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی سے پیدخل کرتا ہوں وہ یہ کہتا بینہ اس کی سنیں لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اس نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں اس کی نظریں زوبی پر آئیں ہاں زوبی میری پال ضرور سنے گی وہ بے ساکتا اس کی جانی پڑی لیکن وہ بھی بینہ کچھ کہے مو پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے سیریاں چڑھ گئے زوبی اس نے پکارا بس کر دو تم گہرت نام کی کوئی چیز ہے کے نہیں یا جتنا ابھی تماشا ہوا تمہیں کم لگ رہا ہے بس بہت ہوا جو کچھ لینا ہے لو جان چھوڑو ہماری یہاں سے وہ رہنت سے بولی اس نے اپنے آنسو پہنچے اور ان کے سامنے آئی میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کیا کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ آپ ہی نے کیا ہے اس نے اس پر زور دیتے ہوئے کا اس کی بات پر اس نے تنزیہ انداز میں اسے دیکھا اچھا تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو پھر ثابت کرو اس نے اس کی بات ہسی میں ہو رہا ہے میں نہیں یہ میں نہیں وقت ثابت کرے گا اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو لڑکی انہوں نے غرور سے کہا نہیں وہ تھوڑا رکھی اور پھر بولی لیکن میں ایک بات کہوں گی لیکن میں ایک بات کہوں گی جن کی خود کی بیٹیاں ہونا انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہ رولائیں اس کی بات پر وہ بل کھا کر رہ گئی وٹ رویش اب تو مجھے بتوہ دے رہی ہو تم میڈل کلاس لوگوں کا نا یہی سب مسئلہ ہوتا ہے جب کچھ سے کچھ نہیں ہو پاتا تو بتوائیں دینا شروع کر دیتے ہو وہ ایک تمہائی پر میں کون ہوتی ہوں بتوہ دینے والی وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی دعا کروں گی کہ آپ کا کیا زوبی کے آگے کبھی نہ آئے اللہ زوبی کو ہمیشہ آباد رکھیں اس کے بعد وہ شخص کے سامنے کھڑی ہوئی جو اس سے نظریں چھرائے کھڑا تھا تم نے کہا تھا کہ تمہاری کوئی بہن بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اس لئے تمہیں مجھ میں اپنی بہن نظر آتی ہے تو میں نے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا میں نے غلطی کی اب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ نے تم سے تمہاری بہن واپس لے لی تم اپنے مفاد میں اتنا گر چکے ہو کہ کیا پتا میری جگہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو تم اس کو بھی نہ چھوڑ دے شاٹ اپ اس کی بات کٹ کر چلایا کیوں کیا ہوا غیرت جاگ اٹھی کاش کہ یہ دوسروں کی ماں و بہنوں پر بھی جاگ اٹھی اس نے اس کی طرف دیکھ کر تنزیہ کا جس نے غصے سے اپنی مٹھی بھیج رکھی تھی تم یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں تو تم لوگ جیت گئے بے شک میں کمزور ہوں لیکن وہ خالق کائنات نہیں ہے کمزور کیونکہ میں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دی ہوں اور میرا ایمان ہے اس پر وہاں سے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا پورا انصاف کیا جائے گا کیونکہ وہ عادل ہے یہ کہتی وہ وہاں سے چل دی جبکہ اس کے جانے کے بعد وہاں کھڑی عورت نے اپنا سر جھٹکا اسے کہنا چاہتی ہو کہ خص کم جہاں پا وہ داخلی دروازے کی طرف پر رہی تھی اس کے شہر کے کہنے پر کہ جو چاہیے یہاں سے لے جائے پر اس کا مند کیا کہ کہہ دے کہ آپ کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن وہ اس کی سونے بینائی چلا گیا وہ اس گھر میں آئی بھی خالی ہاتھ تھی اور اب جا بھی خالی ہاتھ ہی رہی تھی جب وہ یہاں آئی تھی تو ایک شہر کا مان تھا اور اب وہ تہی دامان ہو چکی تھی جب وہی ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا کی چیزیں معنی ہی نہیں رکھتی وہ گھر کے مین گیٹ پر پہنچ گئی چوکیدار اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بولایا آپ نے بولایا میڈم جی چوکیدار نے پوچھا اور آج وہ انہیں ٹوک بھی نہ سکی کہ اسے میڈم نہ بولایا بابا میرا ایک کام کریں گے اس نے منت بھرے لہجے میں کہا جی جی چوکیدار بابا کو الجھن ہو رہی تھی اس کے انداز پر اس نے اپنی کلائیوں میں پہنے کڑے اتارے اور ان کے ہاتھوں پر رکھ دئے ساتھ میں اور ساتھ میں لوکیٹ اور ٹاپس بھی اتار دئے یہ آپ اگر وہ آ جائیں تو انہیں دے دیجئے گا اس نے بابا کی ہتھیلی بند کر دے گا آپ کہیں جا رہی ہیں کیا بابا کے پوچھنے پر اس نے قرب سے آنکھیں میچی ہاں بابا اب اس گھر سے میرا تانہ پانی اٹھ گیا وہ کہتی خود پر ہسی اور ایک دیوانی سے لگی تھی وہ اس وقت اور خودی گیٹ کو دھکیل کر ایک پار اس گھر پر نظر ڈالی اور پھر وہاں سے چل دی جبکہ اس کی چال میں لڑکھڑا ہت واضح تھی وہ گھر سے نکل آئی لیکن اسے اپنی منزل کی کچھ خبر نہ تھی وہ بس چلے جا رہی تھی چلے ہی جا رہی تھی موسم بھی بے مان سا تھا ایک دم چھائے کالے بادل برسنے لگے شاید وہ بھی اس کے دکھ میں شریک ہو کر رونا چاہتے تھے وہ چلتے چلتے مین روڈ کے بیچوں بیچ آگئے جیسے اسے زندگی سے چھٹکارا چاہیے ہو تب ہی ایک گاڑی کے ٹائٹ بلکل اس کے قریب رکھے پھر بھی وہ گاڑی سے ٹکرا آگئے اس کا سر گاڑی میں سے اس کا سر گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا آیا گاڑی میں سے لڑکا لڑکی بھاگ کر نکلے انہوں نے ہیا کو اٹھایا مائے گاڈ یہ تو ہیا بھاپی ہیں زین نے گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں ہیا کا چہرہ دیکھ دیکھا زین جلدی کرے نا ان کے ماتے سے کافی خون بیہ رہا ہے تب ہی ان کے سامنے کی طرف کچھ دور ایک گاڑی رکھی اس میں سے پانچ چھے بندے نکل کر ان کی طرف پڑھنے لگے جب تک وہ ان تک پہنچتے زین نے شینہ کی مدد سے ہیا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا لیا تھا شینہ نے ہیا کا سر اپنی گھوٹ میں رکھا اور دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنے لگی زین نے گاڑی مور کر ہسپیٹل کے راستے پر ڈالی اوہ شٹ جلدی کرو وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر نہ جانے پائے ورنہ استاد ہمیں کسی کرنا چھوڑے گا ورنہ استاد ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا زبیر چلایا سب واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کی لیکن بے فائدہ اندھیرے کی وجہ سے وہ گاڑی بہت جلد ان کی نظروں سے اوجل ہو گئی اوہ شٹ اب ہم میں سے کسی کی خیر نہیں زبیر نے بال نوچتے کا کیونکہ یہ سب بغیر پلان کے وقت اس لئے وہ لوگ پہلے سے الارٹ نہیں ہو سکے جب انہیں نومان کا پیغام ملا کافی دیر ہو چکی تھی وہ اندھیرے میں حیاء کو ڈھونتے پھر رہے تھے دور سے انہیں ایک لڑکی گاڑی کے ساتھ تکراتی نظر آئے جب تک وہ وہاں پہنچتے کوئی اور انہیں لے کر جا چکا ہوا تھا